بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادة الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلا آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم فجر سے مختلف فوروگراموں میں آپ لوگ شریع گئے اور کل عشاہی سے عباد بتائی جا رہی ہے کہ آنے کے مقصد کو درست کریں اور ہمیشہ مستحضر رکھیں کل عشاہ میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی آج فجر میں بھی بتائی تھی یہاں کیوں آئے ہیں اس نیت کو درست کرو اور اس کو برابر یاد رکھتے رہو اس لیے کہ یہ نیت ذہن سے ہٹے گی ہمارا رخ بدلے گا ہماری مصروفیت بدلے گی نیت مستحضر رہے گی تو اپنے مقصد کے لیے چلتے رہے ہیں اور پھر اب یاد دھیانی کرا رہا ہوں کہ اور دیڑ دن ہے اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد گناہ لازم ہو جائے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا وقت قیمتی خرچ ہوا اور ہم کچھ نہ پا سکیں ایسا نہ ہو ہر وقت ہر پرگرام کا اعلان بھی ہو رہا ہے اور لکھ کر آپ کو دیا بھی گیا ہے مغرب میں اعلان کیا گیا تھا کہ دو رکعہ سنت پڑھنے کے بعد چھے رکعہ نفل نماز بھی پڑھئی اوابین اس کو دیتے ہیں جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اوابین کی توفیق تووابین کو ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے قبول فرماتے ہیں انہیں اس نماز کی بھی توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور حدیث میں آتا ہے کہ چھے رکعہ مغرب کی سنتوں کے بعد پڑھ لینا بارہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اتنی فضیلت ہے اعلان بھی ہوا یاد دہانی بھی کرائی گئی ابھی آپ کسی مصروفیت میں بھی نہیں ہیں آئے ہی ہیں بندگی کرنے کے واسطے مسجد میں محتقیف ہیں یہیں پڑھے ہوئے ہیں اثر کے بعد مختصر سے ذکر کر کے ایک گھنٹہ تقریباً ہوا خوری کے لیے چائے وائے بیٹھ کے باتیں وغیرہ کرنے کے لیے موقع ملا اب اس کے بعد اسی لیے کہ تازہ دم ہو کر مغرب کے بعد اتمنان سے جی لگا کر اوابین پڑھیں لیکن جیسے اعلان ہوا چند لوگ دس بارہ سنت پڑھے بغیر بھی نکل گئے یعنی فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھے بغیر بھی باہر نکل گئے انہیں دیکھ کے میں پیچھے ہی تھا تو میں گیا اب بھئی یہاں پر آپ لوگ میرے مہمان ہو اور میں آپ لوگوں پر برابر نظر رکھا ہوں برابر دیکھ رہا ہوں کیونکہ کون کیا کر رہا ہے کیونکہ یہ حق ہے کہ میں دیکھوں آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس لیے جب دیکھا کہ بھئی سنت تک چھوڑ کے جا رہا ہے ایسا کون سا ضروری کام ہے نماز سے پہلے ایک گھنٹہ تفریح کرنے کے لیے ضروریات کے لیے دیا گیا وہ یہ گھنٹے کے بعد بھی ابھی فرض نماز ہوئی ابھی سنت کبھی ٹائم نہیں یہ اتنا ضروری کام یاد آتا ہے وہ اتنی ضروری بات اور جانے والے نوجوان ہیں کوئی ایسے نہیں بڑے بزرگ جارے سمجھ میں آتا ہے کوئی عذر ہوگا کوئی وجہ ہوگا اس لیے میں باہر نکل کے ٹھیرا اور پھر جو ادھر ادھر مل سکے ان کو واپس اندر کیا پھر اس کے بعد یہاں پیچھے بیٹھ کے سب سے میں نے اپنی نماز پڑھی تو میں نے دیکھا سامنے مجمع کو صرف بیس سے پچیس فیصد لوگوں نے اوابین پڑھی اتنے مجمع میں سے باقی نے اوابین نہیں پڑھی بس ہو رہا اعلان ہو رہا ہوگا کوئی جنات پڑھیں گے فرشتے پڑھیں گے ہمارے لئے دھوڑی ہو رہا ہے یہ ہے نفس کی کوتاہیہ اگر ان کوتاہیوں پر یہاں بھی قابو نہیں پاؤگے ہم کیسے امید رکھیں گے آپ اپنے گھر میں اوابین کا احتمام کریں گے نوافل کا احتمام کریں گے ہم کیسے امید رکھیں ہم تین دن آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جی نہیں ہے عبادت کا عبادت کا جی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے زندگی سب سے بڑی چیز اللہ کی عبادت ہے نماز میں جی لگنا جس کو نصیب ہو جائے وہ زہر قسمت بڑی قسمت والا آدمی ہے جس کو نماز میں جی لگتا ہے الصلاة معراج المومنین ہمارے آقا نے فرمایا کہ میری معراج تو عرش پہ پہنچ کے ہوئی ہے اور تم لوگوں کے لئے میں یہ تحفہ لیا ہوں کہ تم فرش ہی پہ سجدہ کرو تمہاری معراج ہو جائے اتنی بڑی دولت نبی ہمارے لئے لے کر آئے اللہ کے پاس اور وہ ایک دفعے گئے اللہ کے پاس معراج میں ہمارے لئے روزانہ پانچ دفعے لے کر آئے لیا اور فرما دیا کہ الصلاة معراج المومنین یہ نماز مومنین کی معراج ہے کیوں معراج فرمایا کہ جب مومن بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اپنی جبین نیاز سجدے میں رکھتا ہے تو نظر تو یہ آتا ہے کہ اس نے مسلح پہ قالین پہ چٹائی پہ حسیر پہ پہشانی رکھی ہے لیکن دنیا کے سب سے سچے کی سچی خبر ہے کہ وہ اپنی پیشانی مسلح پہ نہیں رکھتا علا قدم الرحمن رحمن کے قدموں پہ رکھتا ہے ایسی پیاری چیز کے لئے بھی بھاگنا کیا ہے اندازہ کر لو کہ دل کتنا دور ہو گیا اللہ تعالیٰ سے ایسی پیاری چیز وہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نہیں پڑھ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ سب دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں آزو بازو لیکن خود بیٹھ گئے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کہیں اللہ ہی نے تو محروم نہیں کر دیا آدمی کو سوچنا چاہئے ایک رئیس آدمی تھے نمان نمان نہیں پڑھا کرتے تھے وہ سامان خلید بازار میں اس کے بعد سامان خود تو لے جا نہیں سکتے تھے مزدور ملتے تھے ہم مال اس زمانے میں مزدور اٹھا کے گھروں تک پہنچا دیتے تھے جیسے رکشت آنگی ہے تو ایک دور تھا جب انسان ہی یہ محنت مزدوری کرتے تھے ابھی قریب قریب زمانے تک تو یہ سب بنگال میں انسان ہی محنت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے انہوں نے کسی مزدور سے پوچھا کہ بھائی یہ سامان پہنچا دو کہ کہاں پہنچانا ہے فلان جگہ پہنچانا ہے کیا لوگے انہوں نے عام طور سے مزدور سو روپے لیتا ہے تو وہ اسی روپے بتائی اور یہ بتا دیا کہ یہ میں اس لیے کم لے رہا ہوں کہ شاید نماز میں راستے میں اثر کا وقت ہو جائے گا تو پھر میں نماز کے لیے روکوں گا اس لیے میں زیادہ مزدوری آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ بچے پہ چلو لے کے چلو سامان لے کے جا رہے تھے کہیں ادان ہو گئی راستے میں نماز کا وقت ہوا مسجد کے پاس انہوں نے وہ سامان سر پہ سے اتار کے وہاں رکھ دیا اور بولے کہ بھائی وعدہ تھا کہ میں نماز کا وقت ہوگا تو کام نہیں کروں گا نماز پڑھوں گا اس لیے وہ اندر چلے گئے وضو بنائے نماز پڑھے یہ نماز پڑھتے نہیں تھے نماز صاحب تو وہی کھڑے رہے اپنے سامان کی نگرانی کرتے ہوئے باہر دروازے اب انہوں نے نماز پڑھی اور جب نماز ختم ہو گئی تو عصر کے بعد تھوڑی دیر اللہ کے ذکر میں بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ومافیہا سے زیادہ محبوب اس لیے وہ ذکر میں بیٹھ گئے اپنے نبی کی اتباہ میں تو تھوڑی دیر لگی اور عام نماز پڑھ کے نکلتے رہے وہ بیچارہ نماز میں بیٹھ گیا مزدور تھوڑی دیر ذکر کر کے جاؤں گا یہ نبی کی پسند ہے اس لیے نبی کی پسند کو کیسے ٹھکرائیں گے نبی کی پسند کو کیسے بیوی کی پسند ناجائز محبوب کی پسند اس کے لیے مر رہے ہیں کھپ رہے ہیں اس سے ملنا بھی حلال نہیں اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں اس سے بات کرنا بھی حلال نہیں لیکن اس کے لیے اپنی خربانیاں دے رہے ہیں تمناوں گی اور اس کی خوشیات پوری کر رہے ہیں اور عاشقِ مصطفیٰ کیسا ہوتا ہے کہ اس کو نبی کی خواہش کا پتا ہے پھر بھی ہاتھ نہیں ہو رہا کام کرنے پھر بھی جی نہیں چاہ رہا سستی بیچ میں آ رہی کاہلی بیچ میں آ رہی اب پتہ ہے کہ یہ بات میرے نبی کی پسندیدہ بات ہے یہ محبت ہے کہ دھوکہ ہے محبت کے نام پر دھوکے میں مبتلا ہے حضور علیہ السلام کی سنت کے اتباع میں یہ مزدور بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر ذکر کرتا اب اس کو دیر ہوئی نواف صاحب کافی دیر کھڑے دیکھا سب لوگ ایک ایک کر کے نکلے وہ چلے گئے ہوارا ہی آدمی نہیں کر رہا تو وہ دروازے کے پاس آیا اور اس نے زور سے آواز دی وہ کہا کہ اوہ صاحب ابھی تمہاری نواز نہیں ہو گئی کتنی دیر ہو رہی ہے کون تمہارے ہاتھ پیر پکڑ کے رکھا ہوئے اندر نواف تھا غصہ آیا بہت ڈانٹا اس کو کون پکڑ کے رکھا ہے تم کو اندر تو اس نے بھی دھمت سے جواب دیا اس نے اندر ہی سے کہا کہ وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا ہے جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے اللہ کی محبت میں بیٹھا ہوا ہوں اور تجھے محروم کیا ہوا ہے ٹھائر ہوا ہی پر ہمیں کیا کرنا ہوں تو مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے نماز کے لئے اندر نہیں آتا تو کبھی اللہ تعالیٰ محر لگا دیتے ہیں بھائی ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا افسارہم غشاوہ منافقوں کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے سٹامپ لگا دیا ہے گمراہی کا اور ان کے کانوں پہ بھی لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مشرقوں کے دل ہے مگر اللہ کی بات نہیں سمجھتے نبی کی بات نہیں سمجھتے ان کو کان ہے مگر نبی کی بات نہیں سنتے ان کو آنکھ ہے مگر نبی کی بات نہیں دیکھتے یہ چوپ آئے ہیں جانور ہیں ان سے بتر ہیں ایسا اگر ہمارا بھی حال ہو تو پھر کیا فائدہ بھائی چلو جو لوگ دین سے دور ہیں ان کی بات نہ کرے ہم چلو اللہ ان کو جتنی بھی توفیق دے دے کم ہے لیکن جو لوگ اپنے کو سالکین کہتے ہیں جو لوگ اپنے کو راہ خدا کے راہ رہو سمجھتے ہیں جو لوگ اپنے کو دین کی فکروں والا سمجھ رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ صاحب آپ کا ساتھی آپ کے بازو ایک عظیم عبادت کر رہا ہے اور آپ اس کے بازو بیکار بیٹھے ہوئے کیوں نہیں ہو سکتی بھائی ہم سے عبادت ایک بندہ میرے جیسا میرے صاحب صبح سے ہے میرے صاحب تھکا ہوا ہے مصروف ہے اس کو تو ماشاءاللہ کھڑا ہوا ہے نماز میں لیت باندھا ہوا ہے جی بھی لگ رہا ہے اور اسے اسے کی پروانی کے لوگ کیا کر رہے ہیں میں میرے خدا کے ساتھ ہوں ایک چیز پیدا کرنے کا نام تصوف ہے تعلق ماں اللہ پیدا ہو جائے تقواللہ آ جائے نسبت ماں اللہ ہو جائے اور اللہ کا تعلق جتنا بڑھتا جائے گا نبی کا تعلق بڑھتا جائے گا اور نبی کا تعلق جتنا بڑھتا جائے گا اللہ کا بڑھتا جائے گا اور یہ باتوں سے نہیں بڑھتا کاموں سے بڑھتا ہے کاموں سے بڑھتا ہے کام کرو صحابہ کو دیکھو انہوں نے نبی کو ٹوٹ کے چاہا ہے ایسی محبت کر کے دکھائی ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال دیکھ ایسی محبت اپنے محبوب سے کر کے دکھائی ہے یہاں کیا ہے صفر بٹا صفر سب باتیں باتیں کرنا اورنا کچھ نہیں ہے نبی کے لیے سب باتیں باتوں سے ترقی کسی کی نہیں ہوئی ہے باتوں سے ایک لقمہ روٹی کا نہیں ملتا باتوں سے دو ٹکے نہیں کما سکتے کام کر کے انسان دنیا بھی کماتا ہے کام کر کے انسان آخرت بھی کماتا ہے اس لئے بھائی کام کرو یہ غلط بات ہے حضرت مولانا ابراہیم پانور دامت برکاتہو بہت بڑے عالم دین ہیں بہت بڑے پیرے طریقت ہیں سارے عالم میں اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا ایک مرتبہ حدراباد تشریف لائے جب بھی حدراباد تشریف لائے اشرف العلوم ضرور آئے تو مغرب سے پہلے پہنچے مغرب کی نماز وہاں پر پڑھ مدرسہ اسی دن شروع ہوا تھا تھوڑے سے بچے آئے تھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی مغرب کے نماز کے بعد انہوں نے اور ان کے رفقہ نے اوابین پڑھی اپنے بزرگوں اپنے مشایخ کی صحبت میں عادی بن چکے تھے اور طلبہ جتنے بھی تھے وہ ایک بزرگ آئے ہیں بھئی ایک اللہ والے تو بیان کریں گے کچھ نصیحت کریں گے اس لیے سنتیں پڑھ کے وہ سب بیٹھ گئے جمع ہو کر گئے انہوں نے نصیحت کی کیا کی نصیحت یہی کی کہ بھئی جب آپ لوگوں کو جانا بھی نہیں تھا یہیں پر بیٹھنا تھا اور کسی کا انتظار کرنا تھا اور کچھ لوگ عوابین پڑھ رہے تھے تو آپ لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے اب لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے چلو جانا تھا چلے گے پڑھنا تھا جا کے کلاس میں بیٹھ گے سمجھ میں آئے گا جانا بھی نہیں تھا یہیں رہنا تھا اور خالی بیٹھے بے کار لیکن دوسرے کو دیکھ کے کم سے کم پڑھتے یہ بے توفیقی کی بات ہوتی ہے بھئی یہاں تو کرو دو دن تین دن دو دن آپ کو مغرب مل رہی ہے یہاں پر دو ہی مغربیں مل رہی ہیں دو مغرب میں ابوابین پڑھ کے کچھ اپنے اللہ کو اپنی بندگی دکھا سکتے ہیں ایک دن تو ایسے زائے کیا کئی لوگوں نہیں فرائض تو گھر پہ بھی پڑھ لیتے ہو بھئی یہاں کیا سیکھنے کے لیے آتے ہو اس لیے ایسا مت کرو عبادت کرو عبادت کا ذوق پیدا کرو حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بندہ میرا مقرب فرائض سے زیادہ کسی عمل سے نہیں ہوتا اور فرائض کے ادا کرنے کے بعد لا يزال يتقرب الی العبد بالنوافل حتی احببتہو نفلوں کے ذریعے سے نفل روزے نفل نمازیں نفل خیرات تلاوت قرآن ذکر اللہ دروش شریف کی کسرت کل سے بہت سے لوگ آئے ہوئے کوئی صبح سے آیا ہوا ہے اگر ہم ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھیں آج دن بھر میں آپ نے کتنی دفعہ اپنے آقا پر دروش شریف پڑھائی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دفعے پڑھا ہے تو بعض لوگوں کو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا بے کار باتیں کر رہے ہیں فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ سے لو لگانے کے لیے لو لگائے ہوئے ہیں اپنے کاروبار سے اپنے دوستوں سے اپنے خانے اب وہ تو وہیں رہنا تھا کائے کو آئے ہو یہاں کوئی زبردستی کھیچ کے لیا ہے کہ وہاں سے پکڑ پکڑ کے گرفتار کر کے آپ لوگوں آپ خود آئے ہو تو اللہ سے جی لگانا چاہیے جس غرص سے آئے ہیں اس غرص سے لگانا چاہیے غالب نے کہا تھا کہ میں خود آیا نہیں لائیا گیا ہوں اس دنیا میں دنیا میں خود کہاں سے آئے ہیں میں خود آیا نہیں لائیا گیا ہوں فلونے دیکھ کے بہلایا گیا ہوں یعنی دنیا کی مرغوبات خانی کی مرغوبات پینے کی مرغوبات پہننے کی مرغوبات نکاح کی مرغوبات اس کو کھلو نے کہا میں خود آیا نہیں لائیا گیا ہوں فلونے دیکھ کے بہلایا گیا ہوں تو ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ سلسلے نقش بندیہ کے بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد احمد صاحب پر تاو گڑی رحمہ اللہ سے میں نے خود ان کی مجلس میں سنا انہوں نے غالب کا یہ شعر سنایا اور فرمایا کہ یہ بات صحیح نہیں کہی شاعر نے صحیح بات میں کہتا ہوں کہ میں خود آیا نہیں لائیا گیا ہوں محبت دے کے تڑپایا گیا اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت دے کے تڑپا کے چھوڑ دیا ہے دنیا میں یہ ہر وقت بے چین عاشق خدا اور عاشق مصطفیہ کسی کل چین نہیں ہے کیسے ان کو پاؤں اور کیسے ان کو خوش کروں بندہ نفلوں کے ذریعے سے میرا اتنا قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اب تک وہ مجھے چاہ رہا تھا اب میں خود اس کو چاہتا ہوں حتی احببتہو میں اس کو محبت کرنے لگتا ہوں میں چاہنے لگتا ہوں اس بندے کو دیکھ کر پھر کیا کرتا ہوں فَكُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتُشُ بِهَا میں اس کے آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوٹا ہے میں زبان بنتا ہوں جس سے بولتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمارے میں اس کی مرضی فنا ہو جاتی ہے اور میں اس کی مرضی بن جاتا ہوں اس کی اپنی مرضی فنا ہو جاتی ہے میں مرضی بن جاتا ہوں پھر اگر یہ بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں اور اگر وہ چل کے آتا ہے اِدَا اَتَانِي يَمْشِ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً میں دوڑ کے جاتا ہوں اس کی طرف بندہ میری طرف چل کے آ رہا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں جیسے کوئی محبوب آ رہا ہو کسی کا بیٹا بہت دنوں کے بعد آ رہا ہو آہستہ آہستہ آ رہا ہو تو وہ تیز رفتار آگے بڑھ کے جا کے ملتا ہے اور گلے سے لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ اپنی اپنی زوف اور اپنی کمزوری سے میری طرف چل کے آ رہا ہے تو میں تو میں ہوں دوڑ کے جاتا ہوں گلے لگا لیتا ہوں میرے بندے کو اگر وہ میری طرف آ رہا ہو اللہ کے بندوں مزان نام کی کوئی چیز اللہ نے دنیا میں رکھی ہی نہیں ہے اپنے نام میں رکھی ہے اپنے حبیب کے نام میں رکھی ہے مزان نام کی چیز کہیں نہیں ہے لطف ہے ہی نہیں کائنات کی کسی شئے میں سوائے اللہ کے اس کے حبیب صل اللہ علیہ وسلم وہ کسی کے نام مگر چلو بھائی تھوڑا وقت نکالے ہیں وہ تیسرا دن بھی پورا نہیں ہوتا ہے اسے دو پہر سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ پہنچ جائیں اپنے اپنے کاموں پر اور نوکریوں میں تیسرے چوتھا دن نہ نہ گا ہو اپنی ذمہ داریوں میں چوتھا دن شمار نہ ہو اس کی ریایت کر کے ہم اس میں سے بھی ڈسکون کر دیتے ہیں اور نام ہے سیر روزہ لیکن ہے وہ ڈھائی روزہ اس میں بھی ڈسکون ہے اب اگر اتنا بھی کوئی اپنے کو نفسانی تقاضوں سے بچا نہ سکے اور اللہ سے لو لگا نہ سکے تو کیا فائدہ ہے بھائی کچھ کرنا سیکھنے کے لئے آئے ہیں نا سال بھر یہ ہی کرو یہ تو نہیں کہا جا رہا تھوڑا کرو تھوڑی مشک ہو چائے کیسی چلی معلوم انگریزوں نے چائے کا کاروبار کرنے کے لئے پیسہ کمانے کے لئے مفت میں روز آنا ایک پڑیا بانٹی جاتی تھی محلوں میں جا کے بستی بستی ایک پڑیا چائے کی پتی گھر گھر جا کے پہنچاتے تھے انگریز اپنے دور میں کیونکہ لوگ چائے جانتے نہیں تھے کیا چیزیں ہوئے اب ان کو پتا چلا کہ یہ پتے کا بہت کاروبار ہو سکتا ہے تو وہ کاروباری دماغ تھا ہندوستان پر حملہ کر کے فتح کیا تھا بزنس ہی کے لئے تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو چلایا اب ایسا چلایا کہ لوگ لیتے تھے پھیک دیتے تھے وہ لوگ لیتے تھے ان کو بنا بنا کے پلایا آہستہ 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 اب وہ دن آیا ہے کہ صاحب چائے نہ ملے تو زندگی ہی بے رونپ ہو گئی ہے چائے ہونا چاہیے بس چائے ہونا چاہیے چائے ہونا چاہیے ایسے بنایا تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ صاحب یہ سیروزہ میں آپ کو چاشنی لگے اللہ کے ذکر کی اللہ کی بندگی کی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا مزہ قدموں کو سر کو رحمان کے قدموں میں رکھنے کا لطف کیسا ہوگا جو اس تصور سے سجدہ کرے گا اسے تو سجدے سے سر اٹھانا بھی مشکل ہو جائے گا مگر دنیا کھا گئی ہم کو دنیا دنیا کی لذتیں دنیا کی محبتیں ہمیں کھا گئی ہیں ہم اتنا نہیں کھا سکے دنیا کو جتنا دنیا ہمیں کھا گئی ہے جڑ پیڑ سے اللہ کا بندہ بننے نہیں دیا نبی کا عاشق بننے نہیں دیا ان کا متبع سنت بننے نہیں دیا ان کی آنکھیں تھنڈی کرنے والا بننے نہیں دیا میرے آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے نماز پڑھ کے دکھاؤ آنکھیں تھنڈی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں بالکل آخری دن اپنے وسال سے پہلے والے دن کی فجر میں آنا چاہتے تھے نماز کے لیے لیکن آ نہیں پائے تھے جمرات کی مغرب آخری نماز ہے جو حضور علیہ السلام نے پڑھائی پھر عشاء حضرت ابوبکر نے پڑھائی جمعہ بھی ایسے ہی گزرا ہفتہ بھی ایسے ہی گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لاسکے پیر کے دن مسجد تشریف لائے تھے حضور علیہ السلام لیکن وہ نماز کا وقت نہیں تھا سر پہ کالی پٹی باندے ہوئے تھے وہ کالی پٹی نہیں تھی بلکہ آپ کے تیل کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی تیل استعمال کرتے تھے سر میں ظلفوں میں اب پٹی باندتے تھے تاکہ پگڑی خراب نہ ہو حضرت علیہ السلام نہایت صلیقہ مند اور نہایت صفائی پسند تھے اس لئے حضور علیہ السلام اس دن ویسے ہی آئے مسجد میں بس وہ پٹی بندی بھی تھی کپڑا حضور علیہ السلام کا ایسے ہی تشریف لائے ممبر پہ چڑے اور مختصر سا خطبہ دیا اس خطبے نے سب کو ملول اور مایوس کر دیا کہ اب نبی ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے پھر اس کے بعد گئے حضور علیہ السلام نے آخری دن کی صبح کو تین مرتبہ غسل فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ میں مسجد جاتا ہوں اب بڑی مشکل سے دروازے تک آئے دو چو کھٹوں پر ہاتھ رکھا ہمت نہیں ہوئی تشریف لانے کی مسجد میں تو پردہ ہٹا کے نمازیوں کو دیکھا مشاء اللہ سے نمازی بن گئے تھے سارے لوگ ہنڈر پرسنٹ نمازی تھی مسجد بھری بھی تھی اور صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے حضور علیہ السلام نے ذرا سا پردہ ہٹایا چہرے انور کی تجلی سے مسجد کی دیواریں چمک گئیں اور صحابہ کہتے ہیں اس دن سے زیادہ آزمائش کا کوئی دن نہیں تھا قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کر آپ کی زیارت کر لے لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ نمازوں میں رہو تو سب جذبات دبا کے نماز پوری کی اس کو کہتے ہیں اتباع اس کو کہتے ہیں محبت پھر حضور علیہ السلام دیکھے نہیں صحابہ کوئی آخری دیدار تھا جو آپ نے کرایا تھا پھر دنیا سے پردہ فرما گیا تو دیکھو اس وقت بھی نماز وسیعت کی الصلاة الصلاة لوگوں نمازوں کا دھیان رکھنا لوگوں نمازوں کا دھیان رکھنا اس کی وسیعت کر کے گئے دنیا سے آخری نصیحت نبی کی ہے الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانو اپنے ماتح تم پر ظلم مت کرو اور نماز کا دھیان رکھو نماز کا دھیان رکھو اس لئے بھائی دوستو عزیزو میں نے سوالات کے جواب سے پہلے یہ بات کہی آپ لوگوں سے اس لئے کہیں کہ یہ وقت ہے آپ لوگوں سے کہنے کا اور اس میں سے بعض حضرات وہ ہیں جو ماشاءاللہ سے ہر مہینہ میں پہنچتے ہیں حضربات بعض حضرات وہ ہیں جو کبھی موقع نکال لیتے ہیں اس وقت اپنے ساتھیوں کے ترغیب دینے سے نکال لیا ہے موقع تو جو حضرات باشعور ہیں سمجھدار ہیں انہوں نے یہ سمجھ کر کے کہ میں ہمارے بھائی ہمارا بھانجا یا ہمارے دوست یا ہمارے شادت ان کے بھی کوئی ماحول میں رہنے کا موقع مل جائے اس جذبے سے آپ ساتھ ملائے ہو تو انہیں چھوڑ مت دو انہیں اپنے ساتھ رکھ جو تم کر رہے ہو ان سے بھی کروا اور نصیحت کرتے رہو میں کتنی دفعے بولوں گا جو لوگ ساتھ لائے ہیں وہ بولیں اپنے ساتھیوں کو دیکھو بابا تھوڑے ٹائم کے لیے ہم آئے ہیں اللہ کی محبت سیکھ لیں نبی کی محبت سیکھ لیں نبی کے دین پہ چلنے کا جذبہ سیکھ لیں ہم لوگ تھوڑے دل کے لیے آئے ہیں ذرا ادھر ادھر ٹائم خراب مت کرو غفلت میں مت پڑو ایسے جو لوگ بھی لائے ہیں اپنے دوستوں کو وہ اپنے دوستوں کو خود سمالیں ورنہ ہمارا وقت تو سب یہی باتیں بولنے میں گزر جائے گا پر یہ بھی باتیں کام کی ہیں سب کے نفع کی ہیں اللہ کے دین کی ہر بات کام کی ہے اللہ کے دین کی ہر بات میں تاثیر ہے دلوں میں تبدیلی لانے اس لئے بات کوئی سی بھی ہو عنوان کوئی سی بھی ہو یہ بہت اہم بات ہے اس کا دیان خیال رکھو اور اصل میں بات یہ ہے کہ پڑھنا بھی نہیں آتا اردو زبان میں کتابیں ورنہ ہم آپ کو مشورہ دیتے کہ اہل اللہ کی سوانِ عمریاں پڑھو اہل اللہ کی زندگیاں پڑھو اللہ والوں کی زندگی پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کس کس طرح انہوں نے اپنے نفس کا مقابلہ کیا ہے اور کیسے وہ فرش سے عرش تک پہنچ گئے اللہ کے پیارے بن گئے محبوب بن گئے کیسے بن گئے ان کی زندگیاں پڑھو صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھو اب اردو پڑھنا نہیں آتا یہ مشکل ہے ہمارا سارا لٹریچر اردو زبان میں اکے دکھے کتابیں ہمارے اپنی زبانوں میں ملیں گی زیادہ تو نہیں ملیں گی اس لیے اپنی زبان میں کتاب ڈھونڈنے کے بجائے اردو زبان سب سیکھو پڑھنا لکھنا سیکھو لکھنا نہ آئے تو پڑھنا تو آ جائے گا کوئی بڑی مشکل چیز نہیں اردو مسلمان بہت آسانی سے سیکھ سکتا ہے مگر جی چاہے نہ تب ہوتا تو سیکھ لو پھر آپ کتابیں پڑھو اہلاللہ کی کیسے پیاری زندگیاں تھیں ان کی زندگیاں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور ان کے جیسے بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں ایسے شوق پیدا ہوتا ہے مگر مجبوری ہے اب جو بھی ہے زبانی سنانا ہے بس زبانی سنانا ہے بھئی سنو اور اس کو سن کے بھی بہت لوگوں کو نفع ہوتا ہے بہت لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہے ماشاءاللہ یہاں موجود لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے اپنے نفس کا بہت مقابلہ کیا ہے بہت مقابلہ کیا ہے اس لیے اس مقابلے کا اللہ عجر دے گا اور اس مقابلے کا اینی نفس کا خون ہوا ہے تو یہ شہادت قبول ہوگی اور اللہ رب العزت اس کا عجر دیں گے دنیا میں بھی اور آخر میں لیکن نفس کا اجدہا دیکھ ابھی مرا نہیں غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں اس لیے لمحے بھرکو غفلت آنے مت دو اپنے اندر جس دن غفلت آئے گی اس دن جتنا اوپر چڑے تھے اتنے نیچے گیروں گے پھر سے سفر شروع کرنا پڑے گا اس لیے پھر سے سفر شروع کرنے کی نوبت مت آنے تو وہیں سے آگے بڑھو وہیں سے آگے بڑھو جو غافل ہے نیچے گر کے پھر پہلی سڑی سے چڑنا شروع کریں اور یہی کرتے رہیں گے تو عمر بھر کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے اس لیے اس کی جانب دھیان دیو اوقات کو بہت صحیح استعمال کرو بیکار باتیں ہیں ہماری باتوں میں کوئی خیر نہیں لا خیر فی کثیر من نجوہ اللہ من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ان اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپس کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے ہم کہاں سے خیر نکالیں گے اب ایک تو پہلے ہمارے حافظ صاحب کو اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ سوالات وہ سلوک و طریقت و تصوف سے متعلق ہوں اپنی تربیت اور اپنی صلاح سے متعلق ہوں اس کا دھیان ہونا چاہیے اس لیے کہ بعض سوالات مسائل ہیں وہ بہت مفتی موجود ہیں کسی سے پوچھ لو کوئی بھی بتا دے کہ ہاں موجود ہیں مفتی آنے کرام کئی کسی سے پوچھ لو اس میں ہمارا وقت نہ لگے زیادہ سوالات میں اس کا خیال رکھو اپنی تربیت سے متعلق ہی سوال کرو یہ بھی ہے چونکہ یہاں ماشاءاللہ مدرسین بھی ہیں حفاظ بھی ہیں دین کے خدام بھی ہیں اس لیے ایسے سوالات بھی آ سکتے ہیں میں مدرسے میں حفظ کے بچوں کو پڑھاتا ہوں بچے سناتے نہیں تو بہت غصہ آتا ہے تو مارتا ہوں بساوقات مو سے بھی بدکلامی ہو جاتی ہے بعد میں افسوس ہوتا ہے پریشان ہوں اس کے بارے میں کیا کروں اور ماشاءاللہ آپ پریشان ہیں جب تک یہ پریشانی ہے تب تک خیر کی امید وابستہ ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پریشانی والے مرحلے سے آگے چلے جاتے ہیں ان کو پریشانی بھی نہیں ہے بس ویسے ہی ہیں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ مخلوق کا ڈر ہے ایسے ہو جاتے ہیں لیکن جب تک آدمی کو ایک چیز چوبتی ہے دل کے اندر کہ یہ میرے سے غلط ہو رہا ہے اس وقت امید ہے اس وقت تک امید ہے کہ وہ اس کی صلاح میں کامیاب ہو جائے جس بیمار کو درد ہو رہا ہے وہ تو علاج کرائے گا تو یہ پریشانی بھی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کو غلط کام پر دل میں دکھ اور فکر لگا رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں میں ان صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو انسان کے سامنے جو چیز بھی ہے وہ دو میں سے ایک ہے یا تو اس کے اختیار میں ہے یا تو اس کے اختیار میں نہیں اگر غیر اختیاری ہے تو اللہ معاخضہ نہیں فرمائے گا اور اختیاری ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا یہ جو مسئلہ ہے غصے میں آنا تو غصے کے تقاضے پر عمل کرنا اس میں سے غصے کا آ جانا غیر اختیاری ہے کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے آتا ہے آتا ہے تو کسی کو 100% آ جاتا ہے کسی کو 50% آتا ہے کسی کو 20% آتا ہے مگر آتا ہے غصہ انسان ہے انسان ہی کو غصہ آتا ہے تو غصہ آیا تو کوئی بات نہیں غصہ اختیار میں نہیں مگر غصے کے تقاضوں پر عمل کرنا اختیار میں اس لیے جو اختیاری ہے اس کو آپ اختیار سے ختم کرو نہ زبان کھولو غصے کے وقت میں نہ ہاتھ اٹھاؤ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیوہر کے ساتھوے حصے میں دل کو سوارنے کے بیان میں ایک عنوان قائم فرمایا ہے غصے کا بیان اور اس کی ابتداء اس طرح فرمائی ہے کہ غصے میں اقل ٹھکانے نہیں رہتی انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا اس لیے زبان سے بھی جا بے جا نکل جاتا ہے اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے یہ سب غصے کے اثرات کو بتایا کہ ایسا ہوتا ہے کیوں؟ اقل ٹھکانے نہیں رہتی غصے میں میں نے صبح بتایا کہ غصہ نام ہے فوران خون کا وہ بڑھ جاتا ہے اور اُبلنے لگتا ہے خون تو اس وقت اقل کہاں ٹھکانے رہتی ہے دماغ کی شرائن پھول جاتی ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ایسے تو اب ایسے وقت میں کیا کرو؟ کچھ نہیں کرو خاموش رہو اور زبان سے کچھ نہ بولو ہاتھ بھی مت اٹھاؤ ایسا غصے والے آدمی کے پاس چھڑی نہیں رہنا چاہیے ہرگز مت رکھو توڑ کے پھینک دو اور وہ جو پٹری ہوتی ہے اسکیل وہ تو ہرگز مت رکھو اس لیے کہ اگر اس سے مار دے گا تو زخمی ہو سکتا ہے تعلیم نقصان ہو سکتا ہے اس لیے وہ بھی نہیں رکھو اپنے ڈسک میں اپنے قریب میں کہیں کوئی چیز نہ ہو ایسی جس سے آپ اپنے غصے کو نکال سکے سامنے والے ایسی کوئی چیز تربیت کے لیے ڈرانے کی تو ضرورت پڑتی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے ڈرانے ہی کے لیے فرمایا ہے پٹانے کے لیے نہیں فرمایا ہے گھروں میں کوڑا لٹکا کے رکھو ایک کونے میں اس لیے بابا کوڑا نکالوں گا ابھی ابھی کوڑا نکالوں گا بس یہی بولو مگر نکالو نہیں مارو نہیں صفر لٹکا کے رکھو ہاں پر فَإِنَّهُ عَدَبٌ لَهُمْ کیونکہ اس کے ذریعے وہ جنہیں ڈراؤ کے عدب سکھایا جا سکتا ہے بس اتنے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے مسجد نبوی بنی ایک کوڑا محرام میں رہتا تھا حضور علیہ السلام جیسے تکبیر ہوتی کوڑا لے کر صفیں درست کرا دیتے تھے مگر مارتے کسی کو نہیں تھے مگر جن لوگوں کو غصہ قابو میں نہیں ہے ان کے قریب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے شاگرد پر طالب علم پر زیادتی ہو جائے حساب ہوگا قیامت میں اس لیے اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے احتیاط کرو اور غصے میں کچھ نہ کرو جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے تب آپ جو غلطی وہ کیا ہے اس پر کیا مناسب سزا ملنی چاہیے غور کرو اور مناسب سزا تھے ایک حافظ جی تھے ہمارے بزرگوں میں اہلاللہ میں وہ قرآن ہی پڑھاتے تھے بچوں بچے ان کے دور کے بھی شرارت کرتے تھے کس دور میں بچے شرارت نہیں کرتے ہیں جو حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں انہوں نے بھی کیا بچپن میں بہت شرافت سے زندگی گزاری کوئی شرارت نہیں کی تب وہ بھی تو کرتے تھے کیا وہ تب یہ چاہتے تھے کہ اسی طرح ان کا استاد خوب دھلائی کرے تب وہ بھی نہیں چاہتے تھے اب کیوں اپنے بچوں کے لئے ایسا سوچتے ہو اس لئے نہیں کرو بچے ہی شرارت کرتے ہیں اور کون کرتا ہے بچے ہی غفلت برتتے ہیں اور کون غفلت برتتا ہے کبھی بچوں کا مود نہیں ہوتا پڑھنے کا مگر بول بھی نہیں پاتے ان کو اتنا صلیقہ بھی نہیں ہے کہ کیسے کہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے استاد کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت بچے کی قیفیت کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کا لحاظ و خیال رکھنا چاہیے تو ایسا کرو بس اپنے اختیار سے بعد میں مناسب سزا دو مناسب سزا غصہ اترنے کے بعد دے ایک آج چھڑی تو وہ جو حافظ صاحب تھے نا تو ان کو اگر سزا دینا ہوتا تو وہ کمچی رکھتے تھے چھڑی رکھتے تھے اور سزا دیتے بھی تھے لیکن ان کے بارے میں عجیب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بچے کو جب چھڑی لے کے مارتے تھے پہلے اپنی مانڈی پہ مارتے تھے اس کے بعد بس کو مارتے تھے جب بھی مارتے تھے پہلے اپنے مانڈی پہ مارتے تھے پھر اس کو مارتے تھے کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے جتی سزا بچوں کو مل رہی ہوتی آپ کو بھی مل رہی ہیں آپ اپنے کیوں مارتے ہیں آپ کی کیا غلطی ہے کہ نہیں میں غلطی نہیں میں پہلے اپنے آپ پر مار کے دیکھتا ہوں کہ اس وقت اس کی قوت کتنی ہے جب اگر مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں یہ بچہ ہے اس کو اتنی زور سے نہیں ماننا چاہیے تو پھر میں اس کو ہلکی کر کے مارتا ہوں لیکن پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ بچے کی طاقت کے مطابق ہے نہیں میں جتی زور سے مارنے جا رہا ہوں اتنا اس کو اپنی جسم پر مار کے دیکھ لیتا ہوں جب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں مجھے تکلیف ہو تو بچے کوئی زیادہ ہوگی یہ ہلکی سزادہ نہیں اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے اس واسطے کے حساب دینا ان کو معلوم تھا کہ حساب دینا ہے اللہ پاک نہیں چلے گے سب یہاں دنیا میں دادا کی ریچل جائے گی آخرت میں نہیں چلے گی اللہ کے سامنے نہیں چلے گی اور اب تو بھائی اگر اللہ کا خوف نہیں آتا تو قانون کے خوف سے بھی مت مارو اس واسطے کے بچوں کو تعدیبِ ذر بھی قانونن بہت بڑا جرم ہے ایک بڑے مولانا ایک علاقے کے تین برس کی جیل کی سزا ہوئی پٹائی کرنے پر تین برس کا سارا نظام خراب ہو گیا اور جیل میں جانا منا تو قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اب یا اللہ سے ڈرو یا قانون سے ڈرو مگر کرو ڈرو میں نے گھر میں سامن نکلا اعوذ بھی کلمات اللہ اتام ماتی من شری کل ماں خلق پڑھ کر سامن کو مار دیا تو دوسرے دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے سینے میں ہڈی ٹوٹ گئی بچے کو مدرسے میں ڈالا تھا اس کو پیٹ میں درد ہو گیا یہ سب سامن کو مارنے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا تقدیر مقرر تھی وضاحت فرمائیں سامن کو مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے تو شریعت سزا کیوں دے گی اللہ نے ہمیں موزی جانوروں کو مار دینے کی اجازت دی ہے حضرت علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ پہاڑ میں سے سامن نکلا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس کو ختم کرو اور لوگ لڑھیں لے کے آنے تک وہ بیل میں واپس چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے شہر سے وہ بچ گیا اس کے شہر سے تم بچ گئے بھاگ تو گیا واپس ہاں سے مارو حضور علیہ السلام نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا مدینہ کتے بہت تھے صحابہ نے دیکھ دیکھ کے مارا جہاں دکھا وہاں مارا کتوں پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کالے کتوں کو مارو سب کو مت مارو تو پھر صحابہ نے کالے کتے جہاں نظر آتے برس خیریت نہیں تھی اس کی اسے مار کے ہی چھوڑتے تھے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیوں کتوں کے پیچھے پڑے ہوئے وہ اپنا کام کرے تو اپنا کام کرو یہ نہیں تو یہ تربیت کی ترتیب تھی حضور علیہ السلام کی کہ اگر موزی نہیں ہے تو چھوڑ دو اللہ کی مخلوق ملت کہا گیا ہے حدیث میں کتے بھی اللہ کی ملت ہے خنزیر کو حقیر نہ سمجھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے وہ بھی اللہ کی ملت ہے حقیر مت سمجھو اس کو تم تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے بس مگر حقیر مت سمجھو یہ نہیں تو سام کو اگر مارا تو مارنا ہی چاہیے بھائی کیا اس کے اوپر رحم کر کے خود مرنا چاہیے خود مرنا نہیں چاہیے اسی کو مار دینا چاہیے یہ ہے تو کوئی غلط کام نہیں کیا جب غلط کام نہیں کیا تو اللہ غلط کام نہیں کرنے پر سزا نہیں دیتا کسی ما یفعل اللہ بیعذابیکم کیوں اللہ کو شوق ہے کہ تم لوگوں کو عذاب دینے کا اللہ کوئی عذاب نہیں دیتا ہزاروں مرتبہ معاف کر کے پکڑتا ہے اب کل آپ نے سام مارا تھا آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ کیا بات ہوگی بھائی یہ کہ اللہ کی طرف سے مقدرات ہیں مقدرات ہیں مقدرات کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا چاہیے ایسے وساویس کو دل میں آنا نہیں چاہیے جب دل میں ایسے وساویس بڑھ جاتے ہیں تو بدعقیدگیاں پیدا ہو جاتے ہیں پھر ہندوانہ تصورات توہمات اور خیالات پیدا ہو جائیں گے پھر مومن کی توحید کی کیا برکت باقی رہے گی توحید کے فلاف ہے ایسا سوچنا ایسا ہر گسمت سوچو بہت رشتدار دوست دعوت دیتے ہیں اور آمدنی میں شک ہوتا ہے کبھی باہر کے کھانے کی گھر والے فرمائش کرتے رہتے ہیں نہ لانے پر ناراض ہو جاتے ہیں کیا یہ شہوتِ بطن میں شامل ہے وہ تو ان کے بطن کا مطالبہ ہے کھلانے والے کے بطن کن تو نہیں ہے کھلانے والے کا نہیں جو بات دن میں آج بتائی گئی تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی اچھی چیزیں مت کھاؤ یہ نہیں کہا جا رہا ہے میں نے تو صبح میں استثناء کر دیا تھا کہ کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی کھالو جس سے کبھی جی چاہتا ہے کبھی ایسی چیز کھاؤ تو بی بھی کبھی چاہتا کبھی بچے بھی کہیں گے کہ بھئی آج گھر میں نہیں پکایا لیکن کاحل نہ بناو گھر والوں آج کل تو بہت سے گھروں میں بس آپ فون کر دیا آتے آتے کچھ لائے لیجی بازار سے میں نہیں منا رہی ہوں آج کھانا اب بازار سے لاؤ ہوتے ہوتے یہی لط پڑ رہی ہے لوگوں کو اس لیے جتنی ہوتلیں کھلتی ہیں کوئی نہیں چلتی ایسا ایک بھی نہیں ایک سب چلتی سب ہوتلیں چل رہی ہیں کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے ہوتل کے بعد ہوتل ہوتل کے بعد ہوتل یا اللہ لوگ گھر میں کھاتے ہیں کہ بازار میں کھاتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ گھر میں بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے کھانا کتنے سارے لوگ باہر کھاتے ہیں تو جو چیزیں بازار میں بنتی ہیں احتیاط نہیں ہوتی سلیقہ صفائی پاکیزگی کا بہت کم خیال کرتے ہیں کاریگر جو ہوتے ہیں کاریگروں کو دیکھ لو تو پھر کبھی انسان کا جی نہیں چاہتا جب بھئی ان کا بنایا ہوا کھائی تو اس لیے کبھی کبار ضرورت میں تنگی نہیں ہے امام غزالی کے کہنے کا مقصد تو صرف یہ ہے اگر ایسی غزاؤں کی عادت ڈالو گے تو صحت خراب ہوگی صحت خراب ہوگی تو راہ خدا میں مجاہدہ کے سہتر ہوگے اس لیے صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے اور صحت بڑا بڑا خراب ہوتی ہے یہ وہ علا بلا کھاتے رہیں گے تو صحت خراب نہیں ہوگی دور کیا ہوگی بڑا بڑا خراب ہوتی ہے صحت اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے صحت مند ہونا حضور علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو اور صحت کو غنیمت جان لو سقم سے پہلے بیماری آنے سے پہلے تو الٹا بیماری آنے سے پہلے صحت کی حفاظت کرنے کا حکم ہے اور ہم الٹا بیماری لانے کے اسباب کر رہے ہیں اپنے وہ بیمار کرنے کے اسباب بنا رہے ہیں اللہمہ انی اسألوک السحہتا حضور علیہ السلام نے اللہ سے صحت مانگی شارہین حدیث نے کہی صحت جسمانی بھی مانگی ہے صحت روحانی بھی مانگی حضور علیہ السلام اس لیے صحت قابل حفاظت ہے اور جہاں تک آمدنی میں شک کا معاملہ ہے شک کی بنیاد پر تو مسلمان کی دعوت مسترد کرنے کی گنجائش نہیں شک پر کوئی حکم نہیں لگتا اگر آپ کو شک ہے تو شک رہنے دو اور آپ کو ایک مسلمان نے دعوت دی ہے رشتدار نے دعوت دی ہے آپ اس کی دعوت قبول کریں اور اگر آپ کو معلوم ہے پورے وسوخ کے ساتھ کہ اس شخص کی پوری کی پوری آمدنی حرام ہے تو اس کی دعوت قبول کرنے سے معذرت کر دینے کا پوری کی پوری آمدنی حرام ہے تو اس شخص کی لیکن اگر وہ قریبی رشتدار ہے تو قطع تعلق کا اندیشہ ہے اس لیے صلح رحمی کے لیے حیلہ کیا جائے وہ فقہہ نے بیان کیا ہے حیلہ یہ کیا جائے کہ اس دعوت دینے والے کو مسئلہ شرعی بتا کر اس کو راضی کرو کہ وہ کسی غیر مسلم سے ادھار لاکر یا قرضہ لے کر ہمیں دعوت کر دے اور بعد میں اپنے پیسے سے اس کا قرضہ ادا کر دے یہ ادحیلہ ہے جو فقہہ نے بتایا ہے فقہہ نے ہمارے ایک تایا تھے اکیلے ایک باقی سب تعلیمات میں تھے ایک تایا تھے جو آبکاری میں تھے شراب والے محکمے میں اس کا تو ہر ٹکا حرام ہے پورے محکمے کا ہر کام ناجائز ہے کوئی کام نہیں کر سکتے اس کے اندر اب ان کے احمدنی وہی تھی ہمارے والد سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے بھی وہی تھے وہ صاحب اولاد بھی نہیں تھے ایک ہی ویٹی تھی اب وہ بار بار کہتے تھے بچوں کو لے کے آؤ میرے پاس بچوں کو چھٹیوں میں لے کے آؤ میرے پاس آکے رہو میرے پاس آکے رہو بار بار دعوت دیتے ہمارے والد نے حضرت محیث سنہ رحمت اللہ علیہ سے رائے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ چھکے سگے بھائی ہیں اور صلح رحمی کی بڑی اہمیت ہے ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ وہ یہ حرام آمدنی کو چھوڑ دیا جائے تو ان کو بتاتے بھی رہو اور مسئلہ بھی بتاؤ اور بولو میری مجبوری یہ ہے اس وجہ سے میں نہیں آسکتا ہوں اس لیے آپ اگر ایسا ہیلا کر لیں گے یہ شرعی ہیلا تو پھر مجھے کوئی عذر نہیں چنانچہ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم لوگ گئے مہینہ ور ان کے گھر میں رہے اور وہ سب ایک غیر مسلم سے قرض لے کر گھر چلاتے رہے بعد میں انہوں نے اپنی تنخواہ سے ادا کر دیا تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے جہاں پر کوئی مشکل پیش آئے اور پوچھ کر عمل کر لینا چاہیے کبھی باہر کے کھانے والی بات تو کبھی کبھار کی فرمائش پوری کر دو اس میں زیادہ تیمت کرو اب ذہن بنے ہوئے نہیں ہیں آہیستہ آہیستہ ذہن بنتا ہے اس لئے سختی نہیں کرو نرمی سے اپنے گھر والوں کو لے کے چلو اور تربیت کرو اسلام میں اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کا جو حکم ہے اس کا مطلب کیا ہے جیسا کہ قرآن میں بہت جگہ توقل علی اللہ مومن کا خاصہ بتایا گیا ہے توقل کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر پر بھروسہ نہ کیا جائے مسنون توقل یہ تدبیر پر بھروسہ نہ کیا جائے پر تدبیر کی جائے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں جو نظام کائنات بنایا ہے وہ بدلتا نہیں ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تم اللہ کے نظام کو بدلہ ہوا نہیں دیکھو گے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تدبیر سے ہی عطا فرماتے ہیں اس کائنات میں گو اللہ کو بنا تدبیر دینے کی بھی طاقت ہے کبھی دیتا بھی لیکن تدبیر سے جوڑا ہوا ہے ساری کامیابیوں کو اللہ نے اس دنیا میں تدبیر جائز ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے ناجائز تدبیر مت کرو تدبیر چھوڑو بھی مت اللہ سے دعا مانگو بھروسہ اللہ کی اوپر رکھو وہ دے گا اور وہ ہماری اس تدبیر میں کامیابی دے سکتا ہے ورنہ تدبیر بھی الٹی ہو سکتی ہوتی رہی تھی یہ دنیا کہتا ہے تو بھروسہ اس پہ نہ کیا جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے پوچھا کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کر لیں تو فرمایا نہیں اس کو اقال پہنا کے اللہ پہ بھروسہ کرو اقل و توقل پہلے اقال پہنا دو اس کے اب پھر اللہ پہ بھروسہ کرو یعنی اس کو باندھنے کا انتظام کرو اللہ پہ اب بھروسہ کرو اور اگر یہ نہیں کر کے بھروسہ کرو گے تو اس بھروسے کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر ضائع کر دے تمہاری چیز تو پھر تم اللہ کا کوئی اس میں شکوا نہیں کیونکہ تم ہی نے ولد کیا تو توقل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترکِ تدبیر کی جائے یہ بات صحیح ہے کہ تدبیر کے دستِ ذری سے تقدیر درخشا ہوتی ہے قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوششِ انسان ہوتی ہے اس کو نہیں چھوڑو کوشش برابر کرنا چاہیے دنیا کے لئے بھی کرو دین کے لئے بھی کرو مجھ کو نماز کی پابندی نہیں ہوتی گناہ کی وجہ سے رہ بری فرمائیں نماز کی پابندی نہیں ہوتی ایسا مت بولو نماز کی پابندی میں نہیں کرتا ایسا بولو یہ بھی بڑا نفس کا دھوکہ ہے پابندی نہیں ہوتی ہونا دوسرے پہ ڈال دے رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے خود نہیں کر رہا ہے وہ کسی اور پہ ڈال دے رہا ہے کہ نہیں ہوتی یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح سوال ہے کہ مجھ سے میں نماز کی پابندی نہیں کرتا یہ سیدھا سوال ہے اور نفس ایسا سوال کرنے نہیں دیتا کیونکہ سیدھے سوال کا جواب بھی سیدھا ہے میں نماز کی پابندی نہیں کرتا تو جواب یہ ہے کہ اب کرنا شروع کر دو تو اس لیے ایسا نہیں لکھاتا ایسا لکھاتا ہے نہیں ہوتی نہیں ہوتی کیا ہے کچھ چڑھیا ہے کوئی غیب کی چیز ہے کوئی غیبی طاقت ہے کیا چیز ہے جو نہیں ہوتی ہے میں نہیں کرتا یہ ہے سوا اور جواب کیا ہے نہیں کیوں کر رہا ہے جب نماز پہ ایمان کا دارو مدار ہے تو کیوں نہیں کر رہا ہے کرنا شروع کر دو یہی اس کا جواب ہے یہی جواب اللہ نے دیا یہی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو ہم مشایخ یہی جواب دیتے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہو کرنا شروع کرو بس یہ ہے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن وہ نہیں پڑھ رہے ہیں کیا کروں کہتے رہے ہیں کہنا بن نہ کریں حکمت سے کہیں موقع محل مناسب دیکھ کے کہیں غصے کے وقت میں نہ کہیں جب وہ چیر رہے ہوں تو تب نہ کہیں کیونکہ ایسے وقت میں ہماری نصیحت رائے گا ہوتی ہے اور الٹا اثر کرتی ہے اس لیے کہتے رہیں کہنا بن نہ کریں آپ کے ذمہ ان سے نماز پڑھوانا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے کہنا ہی ہے بس اتنی ہے پڑھوانا ہماری طاقت میں کہا نبی سے کہہ دیا گیا اے نبی آپ داروں گا نہیں بنائے گئے ہیں تو اور آپ پر کیا بڑھ کر اس سے ہونے والا ہے اتنی ہے بلاغ مبین کرتے رہے ہیں بات پہنچاتے رہو بات بولتے رہو موقع محل دیکھ کے بولتے رہو حکمت عملی سے بولو کبھی پیار سے بولو کبھی خفا ہوگی لیکن بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو اللہ توفیق دینے والے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اگر اللہ توفیق دے دیں گے تو ما شاء اللہ سے کیا کہنے اور اگر ان کو توفیق نہیں ملے گی تو اگر ہم آخیر تک بولتے رہے تو ہم سے تو حساب نہیں ہوگا اس کا حساب ہر بالغ کے اوپر نماز فرض ہے ہر آقل بالغ سے اللہ حساب لے گا ہم سے نہیں لے گا لیکن اصلاح کی فکروں سے غافل بدلو اصلاح کی فکر برابر کرتے رہو آپ سے اصلاحی تعلق ہے میں اگر اپنے حوال نہیں بتا رہا ہوں کافی عرصہ ہو گیا ہے تو یہ بات انہوں نے بلکل ٹھیک کہی کہ میں نہیں بتا رہا ہوں تو اب آپ بتانا شروع کر دیجئے اگر اس میں نفع ہے تو بتانا شروع کر دیجئے نہیں تو کسی اور پیر کو پگڑیے کہیں سے تو کام نکالیے اپنا کام نکلنا چاہیے عرض گزارش یہ ہے کہ حضرت میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے میں گناہوں سے رک نہیں سکتا ہوں اور جو نیک کام میں نہیں کر پا رہا ہوں کیا وہ گناہوں کی وجہ سے ہے یہ تو ہے کہ گناہوں کی نفعصت سے نیک کاموں کی توفیق ہو نہیں پاتی آدمی کو کیونکہ گناہ ظلمت ہے اور جب ظلمت کی وجہ سے روشنی قریب میں نہیں آتی نیک کام گناہ چھوڑنے سے ہی آسانی سے ہو سکتے ہیں جو نیک کام بھی چھوٹ رہے ہیں تو نیک کاموں کا چھوڑنا بھی یہ گناہ ہے یہ گناہ گناہ کو کھیچتا ہے نیکی نیکی کو کھیچتی ہے گناہ گناہ کو کھیچتا ہے اس لیے نیکیوں میں اضافہ ہمت کر کے شروع کرو تاکہ ہر نیکی دوسری نیکی کو کھیچے اور جب پہلا والا سوال ہے کہ توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے تو کرتے رہو مگر صبح مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ نفس امارہ نے جو ہم جو کثیر الامر بالمعصیت ہے جو گناہوں ہی کا زیادہ ہمیں حکم دیتا ہے تو وہ جو نفس ہے وہ ہمیں گناہ کرنے کے لیے تاکہ ہی توبہ تو گناہ کرنا توبہ کرنا گناہ کرنا توبہ کرنا یہ مذاق نہیں بناو بلکہ جب توبہ کر رہے ہو تو صدق دل سے ارادہ کرو کہ بجھے اب نہیں کرنا ہے اس کا ارادہ کرو پھر اس کو کہاں تک کھیچ سکے کھیجو اور اگر اس کے کہیں آگے جا کے پھر لڑکھڑائے اور قدم لغزش کیا پھر توبہ کرو تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ گناہ کرتا نہیں ہے اپنی خواہش سے گناہ سے رکنے کی پوری کوشش کرتا ہے بچنے کی پوری فکر کرتا ہے ہر ممکن دھیلے تدبیریں جتن کرتا ہے کہ میں نہ کروں نہ کروں نہ کروں اب پھر اس کے بعد ہو گیا تب پھر توبہ کرنے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا گیا ہے جب تک کہ انفرادی طور پر آدمی کا روح اس کے حلق میں اٹک جائے اور غرغرے موت آ جائے خرخر کرنے لگے حلق اس کے بعد بند ہو جائے گا اور اجتماعی طور پر جب مغرب سے سورج نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس لیے توبہ تو کرنا ہے توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں رکھا بند رکھتا تو بندے سب جہنم میں چلے جاتے ہیں اس لیے اللہ نے بند نہیں رکھا کھلا ہوا ہے مگر جیسے گھر میں اگر آگ کے جلے ہوئے کو لگانے کا مرہم ہو کہ سب یہ مرہم لگا دو تو جلا ہوا تھنڈا پڑ جائے گا اور آگ کا جلا ہوا وہ خال خراب نہیں ہوگی جلے گا نہیں ایسا کوئی مرہم ہو آپ کے پاس تو اس مرہم کو آزمانے کے واسطے اپنا ہاتھ لے جا کے کوئی چھولے میں نہیں ڈالتا وہ کہتا ہے کہ ہزار مرہم رہنے دو میں ایسی ہماقت نہیں کروں گا میں کیوں اپنا ہاتھ جلاؤں ہاں جل جاتا ہے تو لگا لیتا ہے یہ ٹھیک ہے تو توبہ ہے اس وجہ سے گناہ کرنا ہے نہیں گناہ سے تو بچنا ہے کبھی ہو گیا تو توبہ ہے اس لیے توبہ کو مرہم کے درجے میں ہی رکھو توبہ کو جو ہے وہ تین وقت کے کھانے کے درجے مت رکھو اس لیے جو آدمی کوشش کرے گا زیادہ دن تک بچے گا پھر زیادہ دن تک بچے گا پھر زیادہ دن تک بچے گا اور ایسے ہوتے ہوتے ایک دن قابو بھی پا جائے گا اپنے گناہ کے اوپر اس لیے گناہ میں توبہ تو ہے بھئی ماشاءاللہ ایک راستہ ہے اللہ نے بند نہیں کیا بہت عجیب راستہ ہے اور توبہ کا نام توبہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے لوٹنا پلٹنا اس کو ہم کہتے ہیں یوٹن تو یوٹن ہے وہ جب راستہ بگڑا فوراں واپس آؤ فوراں واپس آؤ یہ واپس آتے رہو اب کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا کہ سب آگے ڈیوائیڈر ہے اس وجہ سے ہم پہلے بھٹک جائیں تو خود سے تھوڑی بھٹکتا ہے کوئی بھٹکتا ہے تو راستے پہ آتا ہے اور جانبوچ کے بھٹکنا تو ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی اپتل مند ایسا کرتا ہو اس لیے جانبوچ کے گناہ مت کرو ہو جائے تو توبہ کرو مایوس کبھی مت نہ ہو مت کرو مایوس نہ ہو اے دل دستے دعا اٹھا کر کبھی اللہ سے مایوس مت ہو کوشش برابر جاری رکھو مگر یہ دیکھتے رہو کہ نفس دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے یہ یہ ہر دفعے پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ اب نہیں مجھے کرنا ہے اب نہیں کرنا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا صحابہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو کبھی کہنا ہو گیا صحابہ میں آپ نہیں دیکھو گے کہیں بھی کہ ایک گناہ کیا تو کرتے جرے چل جارہے نہیں ملے گا آپ کو صحابہ چاہیے کبھی ہو گیا ہے زندگی میں ان سے اور توبہ کر لی تو پھر کبھی ادھر پلٹ کے نہیں دیکھاؤ یہ ہمت و حسلے کی بات ہے ہمت سے کام لو ایک صحابہ کہہ رہے ہیں کہ رفعہ دین کے ساتھ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیجئے ہم سے مزاق کرنے کے لیے مت سوالات کرو یہ علم ہے یہ دین ہے دل لگی نہیں ہے اگر جاننا ہے تو صحیح طریقے سے پوچھو اور ہم صحیح طریقے سے اس کا جواب دیں گے رفعہ دین کیا ہے اور عدم رفعہ کیا ہے کیوں نہیں کرنا چاہیے آپ کو ہاں نامے بنا لے کہ ہم کو پیرائے کے اوپر رکھائے گا آپ کو جواب دینے کے لیے بدتمیز سوال ہے یہ بالکل اور یہ غیر مقلدین کو سب سے پہلے تمیز ہی اٹھ جاتی ہے سمجھے نہیں تمیز ہی اٹھ جاتی ہے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر مقلد کی علامت بدگمانی بدزبانی بس دوی علامت ہیں سب سے پہلے علماء سے بدگمان ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بدزبان ہو جاتے ہیں بس یہی ہے کیوں میں ہاں میں نامے جواب دوں آپ کو جب میرے سامنے حدیثیں ہیں جب میرے سامنے آیتیں ہیں جب میرے پاس دلائل ہیں تو سوال تو دلائل کا ہے علم کا سوال ہے یہاں آپ ہاں نامے جواب دینے کا ہم کو پابند کر رہے ہیں اور طالب علم ہے سیکھنے کے لئے آیا ہے کہ سکھانے کو آیا ہے مجھے مجھے گھر پر غصہ ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا کیا کروں یعنی کمزوروں پر غصہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کمزوروں پر غصہ ہوتا ہے تو نہ کرو بھائی کمزوروں پر رحم کیا جاتا ہے کمزوروں پر غصہ نہیں کیا جاتا اللہ کے فضل سے آپ کی تربیت سے روزانہ پاو پارا پڑتا ہوں اور گھر کا ماحول بھی کچھ تبدیل ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے مبارک اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے استقامت نصیب فرمائے اب یہ جو غصہ والا قصہ ہے نا بھائی اس پہ تھوڑی حمد کر لو جیسے باہر نہیں کرتے ہو گھر میں بھی نہیں کرو کمزوروں کے اوپر طاقت جتانا اللہ کو بالکل پسند نہیں اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے سب بندے کمزور ہیں لیکن رحمتی سبقت غزبی میری رحمت غصے پیدا دی کوئی نیک عمل کرنے کے بعد اس کا اظہار دوسروں کے سامنے کرنا کیا یہ ریاکاری ہے نیک عمل کرنے کے بعد کبھی کبھی دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اگر بولے الحمدللہ اتنے دین سے اللہ کی توفیق سے یہ پابندی کر رہا ہوں آپ بھی حمد کیجئے آپ کو بھی اللہ تعالی حمد دیتا تو اپنا عمل پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا مقصد ریاکاری نہیں ہے اس کا مقصد دوسرے کی حمد بڑھا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی اچھائی کرنے کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ میرے بڑے یا کوئی دوست میری تعریف کریں اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور کوئی بھی کچھ تعریفی کلمات نہ کہے تو خیال ہوتا ہے کہ شاید کسی کو بھی میرا کام پسند نہیں آیا کیا یہ بھی ریا میں داخل ہے تو یہی تو ریا ہے اس لیے کہ آپ کسی کو بھی میرا کام پسند نہیں آیا تو کس کے لیے کر رہے تھے آپ اور جس کے لیے کیا ہے وہ تو پسند کر لیتا ہے ٹوٹا فوٹائی صحیح جب اس کے لیے کیا تو پسند کر لیتا ہے قبول کر دیم گرچے ہنر نیستد کہ جس ماں پناہ دیگر نیستد میں تو اس لیے قبول کر لیتا ہوں کہ بندے تیرا میرے علاوہ کوئی ہائی نہیں تو کتنی بھی ناقص لے کے آ مگر لے کے تو آیا ہے چلو لیلے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ بس تھوڑی سی پوجی لائے ہیں لیکن سب بھائیوں کو بھرپور گلہ دے دیجئے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا معاوضہ تو نہیں لائے ہیں اپنی طرف سے دے دیجئے اللہ سے بھی با اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جب ایک بادشاہ ایک نیک انسان ایک نبی اپنے بھائیوں کو معاوضہ نہ لانے کے باوجود اپنی طرف سے بھرپور دے سکتا ہے اور ان کی درخواست قبول ہم بھی اللہ سے کہا اللہ پاک کہاں تیری شان ہو کہاں میری بندگی جو بھی لائے ہوں قبول فرما دیجئے آپ لے کر دیجئے اور اس کا بدلہ بھی دیجئے اور وہ بدلہ اگرچہ کہ میرے عمل اس لائق لیں اپنی شان سے دے دیجئے اپنی شان سے دے دیجئے کوئی اچھا ہی تو ایسا لوگوں سے مت کہو دل میں اس خیال کو لانا بند کرو اور یہ کہو دل سے ایسے وقت خیال تو خود سے بھی آ سکتا ہے جب تک وہ وسوسہ ہے تب تک اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے لیکن جب وہ ہمارا بھی دعیہ بن جائے تب وہ معصیت ہے اب نفس کو جواب دو اور اس سے کہو کہ بھئی کس کے لئے میں نے کیا ہے جس کے لئے کیا اس نے دیکھ لیا اور اس نے قبول کر لیا اب مجھے کیا کرنا ہے کوئی کرے نہ کرے یہ جواب دے دو نفس کو اور اگر صرف وسوسے کے درجے میں ہیں تو گھبرانا نہیں چاہیے وساوش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی مَا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهُم مَا لَمْ يَعْمَل اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل کے وسوسوں کو پہلے ہی معاف کر دیا تا وقتے کہ وہ اس پہ عمل نہ کرے یعنی دل کا عمل اس کے اب ارادہ ہوگی جی سے چاہ بھی ہی رہے ہیں جو وسوسہ آیا تب وہ دل کا عمل بن جائے گا جب وہ دل کا عمل بن جائے گا تو عمل مواخذہ میں آئے گا لیکن جب تک وسوسہ ہے تَتَجَاوَزَ عَنُ أُمَّتِ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهُم ان کے سینے جو وسوسے پیدا کرتے ہیں سب معاف اللہ کی طرح اس لئے وساویس سے نہ گھبراؤ نہ پریشان صبح کی مجلس میں فرمایا کہ انبیاء اکرام سے اللہ تعالیٰ کوئی کارِ شرس حزت نہیں فرماتا پھر برخلاف صحابہ اکرام کی جبکہ صحابہ اکرام کا کارِ غیر خیر ہمارے لئے رحمت ہے بے شک رحمت ہے لیکن یہاں ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ ہر اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے اگر برا ہو تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کرنا چاہیے تو یہاں نسبت کس طرف براہ اکرام آپ ہمارے مسلحے اس لا فرمادے نوازش ہوگی جو ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہوا ہے ایک کھٹک ہے اور کھٹک کو دور کرنا ہی چاہیے اور سوال کرنے والے نے سوال نہائید صلیقِ وردب سے کیا ہے یہی چیز ہے جو آدمی کو سیکھنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ دین کی تکمیل قولاً و فعلاً علماً و عملن کرنے کو اپنے ذمہ لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تقدیر سے ہے لیکن جب ہم نے اس میں صحابے کرام کے اس عمل کو خیر کے ساتھ لیا ہے کیونکہ ہم اہل السنت والجماعت صحابہ کا تذکرہ لا نذکرہم اللہ بالجمیل کرتے ہیں جب بھی ان کا ذکر کریں حتی کہ ان کے اختلاف کو مشاجرہ کہتے ہیں اختلاف بھی نہیں کہتے اس کو اور ان کے گناہوں کو اور معاصیت کو بھی ہم اس طرح بیان نہیں کرتے جس طریقے سے اسے معاصیت کے معنی میں بیان کریں جب صحابے کرام کا اتنا خیال دھیان ہے تو اللہ رب العزت کی عظمت شان کا تو اتنا دھیان ہے لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شر ہو یا خیر ہو مقدر اللہ کی کی ہوئی ہے نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ایمان آپ کیسے لائے والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی تو شر کو بھی تو اللہ کی طرف منصوب کیا اسی طریقے سے بعض روایات کے الفاظ میں ہے والقدر خیرہی وشرہی حلوویہی ومریہی من اللہ تعالی پسندیدہ ہو نا پسند ہو اور خیر ہو یا شر ہو سم من اللہ تعالی ہیں تو اس کو بیان کرنے کے حد تک اس کی اللہ کی نسبت ہوتی لیکن یہ ہے کہ جب ہم اپنے احوال کا ذکر کریں گے تو اس وقت میں ایسا نہیں کہیں گے اس وقت میں وہ عدب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں منقول ہے اور جس کی بنیاد پر ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہی نے مجھے زندہ کیا اور اللہ تعالی ہی مجھے روزی دیتا ہے اور اللہ تعالی ہی مجھے مرنے کے بعد اٹھائے گا اور اللہ تعالی کی سب اور جب بیماری کی بات آئی تو فرمایا اذا مریض تو فہوا یشفی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے تو یہ الفاظ کے حد تک ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بیمار بھی وہی کرتا ہے شفا بھی وہی دیتا ہے نہیں تو ہی مرض دے تو ہی دوا دے اور تو ہی دوا دارو بے شفا دے سب وہی کرتا ہے تو اس لیے جہاں تعالیمن ضرورت ہو وہاں یہ بات بیان کی جا سکتی ہے اور جہاں تذکرے کے طور پر کہا جائے تو وہاں پر اچھی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور گناہ کی اپنی طرف کرنی جائے تب یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہ صحابہ سے اللہ تعالی نے یہ گناہ کروایا نہیں ہم نے یہ کہتا کہ اللہ تعالی نے دست حفاظت اٹھایا اور یہ ہونا ان کے لئے مقدر تھا ہو گیا بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ سہی ہے اللہ کی طرف اس کی شان کے نامناسب باتوں کی نسبت عام مواقع پر اور بول جال میں نہیں کرنا چاہیے وہ کسی اپنی طرف کر لے یا شیطان کی طرف کرے وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ عَنْ أَذْكُرَانِ تو ایسا بھی کر سکتی لیکن یہ ہے کہ جہاں تعالیمن کسی بات کو سمجھانے کسی عقیدے کو نکال لیں کسی حقیقت کو سمجھانے کی ضرورت پڑھیں ورنہ تو یہ صحابہ اکرام کے واقعات کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا ہے صرف تعلیمن ہی کیا جاتا ہے جہاں ہمیں اس سلسلے میں اور صحابہ کی عظمت بڑھ جائے اور صحابہ کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے وہاں پر کیا جاتا ہے ہر جگہ نہیں بات سلام مسلم عزیز والا سے وضاحت طلبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنسی و شہوانی تقاظوں کی تکمیل کے لیے شریک حیات دیا ہے ظاہر ہے کہ ہمیشکی کی خوربت سے جنسی خواہشات ہے اس کا رجحان روزانہ رہتا ہے تو کیا یہ بھی باطن کے بے نور کرنے والی چیزوں میں ہیں یا یہ مستثنہ ہے یہ ایک جذبہ ہے غیر اختیاری جو اللہ رب العزت نے ہر بندے کو الہہدہ الہہدہ دیا ہے جیسے کسی کو بھوک زیادہ لگتی ہے کسی کو کم لگتی ہے کسی کی شہوت زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے کوئی ایک صحابی نے آ کر حضور علیہ السلام سے جو بات پوچھی تھی نا وہ ہر صحابی کو وہ قیفیت نہیں تھی کسی کسی بندے کی ایسی قیفیت بھی تھی تو ایسا کسی کو ہوتا ہے عام طور سے ہندوستانی قوا میں ایک بیوی کے ساتھ آفیت کے ساتھ عفت کی حفاظت ہو سکتی ہے پاکدامنی کی حفاظت ہو سکتی ہے اور آدمی کے لیے کوئی قید تو نہیں کی گئی کہ صاحب وہ کو اگر تقاضہ محسوس کرے تو بیوی سے اتنا ہی مل سکتا ہے ایسا تو نہیں یعنی البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جالیلوس سے پوچھا گیا کہ کتنی دفعے مباشرت کرنی چاہیے تو اس نے کہا عمر میں ایک دفعے پھر اس سے پوچھا گیا کہ اگر اتنا صبر نہ ہو سکے تو کیا کریں تو سالانہ ایک دفعے پر پھر پوچھا گیا تو کہا ماہانہ اجازت دی پھر اس نے مزید کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہفتے میں ایک دفعے تین دن میں ایک دفعے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی پھر اس کے آگے تم اپنے کو حلاقت میں ڈال لو تو ہم اس کا کچھ حل نہیں کر سکتے آگے تو ایسا ہے اس میں دو چیزیں ہیں دونوں پہلوں ہیں چونکہ بعد بہت سوں کے کام کی ہیں کہ بھئی ہماری تو طاقت اتنی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی بھی اتنی طاقت ہو اکلیفیں پیدا ہو جائیں گی تو اس کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے کہ بھئی اگر ایک بیوی سے آدمی اپنی شہوت کی تکمیل کر کے تسکین نہیں پا سکتا اس سے زیادہ اس کے اندر طاقت ہے تقاضہ ہے تو پھر مسنا وسلا سوروبا فانکحو ما طواب لکم من النسائی مسنا وسلا سوروبا قرآن اجازت دیتا ہے نبی اجازت دیتے ہیں شریعت اجازت دیتی ہے صرف عرف اور معاشرے کے دباؤ میں آ کر جائز راستے کو چھوڑ کر اگر گناہ کے راستوں میں پڑیں تو یہ کیا فائدے کی بات ہے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اللہ نے حلال رکھا ہوا ہے حلال کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے پڑ جائے تو ایسا تو نہیں ہے معاشرے سے کیا کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے تھے بے وگان سے ایک پواری کے علاوہ سب بے وگان سے نکاح کی پہلا نکاح ضرورت ازدواج سے کیا تھا حضرت خدیجہ والا نکاح وہ عمر تھی شادی کرنے کی ضرورت تھی تقاضہ تھا اس سے کیا تھا اور جتنے نکاح بان میں کیے ہیں ضرورت ملی کی وجہ سے کی حضور علیہ السلام ضرورت اسلامی کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے نکاح کیا اسی لیے کسی کے عمر ساٹھ سال کیے کسی کے عمر پینس اٹھ برس کیے ان سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور وہ ملی ضرورتوں میں علماء نے ایک ضرورت یہ بھی بتائی ہے کہ ستر قرآ شہید ہو گئے تھے ایک جنگ میں ان کی بیویاں ایک ساتھ بیوہ ہو گئے ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے اہد میں ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی تھی مدینے میں بیوہ عورتوں کے بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دو چار نکاح اور زمانے میں کیے تاکہ لوگ ان بیوگان کو نکاح کر کے اپنی زندگی میں لے آئیں اپنا سہارا اس کو سہارا دے دیں یہ حضور علیہ السلام نے عاملن لوگوں کے جذبات کو اس کی طرف فابستہ دیا اس لیے بھائی ضرورت ہے تو کیوں نہ کیا جائے لیکن اتنا دھیان میں رہے کہ ضرورت بھی ہے اور گنجائش بھی ہے معاشی گنجائش نہیں ہے اور آپ نے ضرورت پوری کر تو اب سبر کرو سبر کرو ورنہ ایک زندگی خراب نہیں کرو ایک زندگی بنا سکتے ہو تو بناو مگر خراب مت کرو ایک زندگی یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں اس سے غور کر لیجئے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَتَن اگر تم سمجھ لو ڈر لگے کہ ساب میں عدل نہیں کر پاؤں گا اگر اس کا اندیشہ ہے تو بیری ایک پہ سبر کر کے چلا لو ٹھوڑے دن کی بات ہے موت ہی تو آئے گی آگے چل کے اور کچھ بھی نہیں ہے کتے دن دنیا میں رہیں گے تھوڑا ہمت سے کام لے لو ایک ہی کے ساتھ گزارا کر لو دونوں راضی برزا رہو اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد بہت دیں گے بہت دیں گے انسان کو حسرت ہی نہیں رہے گی اتنی دے دیں گے اللہ تعالیٰ لیکن کسی کو خطرہ ہو کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا تو بھئی وہ اپنی حالت شخصی طور پر اپنے بڑوں کو بتا کے مشورہ کر کے حلال راستے کو اختیار کر اللہ نے حلال رکھا ہے مجبوری کچھ نہیں تنہائی میں گناہوں سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحزار کیسے کیا جائے استحزار یہی ہے کہ تنہائی میں بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ علیم ہیں خبیر ہیں سمیع و بصیر ہیں اللہ فرمارے ماللہ بغافل امما تعملون میں بندوں تم لوگوں کے عامال سے عافل نہیں ہوں ان اللہ خبیر بما تعملون میں تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں واللہ وصیر بالعباد اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کنٹینیو مسلسل دیکھ رہا ہے یہ آیتوں میں یاد کر لو مانے یاد کر لو تنہائی میں جب اس قسم کے تقاضے ہوں اگر اس وقت تنہائی چھوڑ سکتے ہوں تو تنہائی چھوڑ لو لیکن تنہائی نہیں چھوڑ سکتے جیسے کوئی اپنے کمرے میں ہے اور اب سونے کا وقت ہے سونا ہے اور وساویس پریشان کر رہے ہیں تو دعائیں پڑھو کلمات پڑھو ان آیتوں پہ غور کرتے رو بار بار غور کرتے رو اور کوشش کرو کہ جلد آنکھ لگ جائے یا پھر وہاں سے نکل کر کے باہر نکل کے کہیں لیٹو آرام کرو بیرحال بچانے کی ہر تدبیر جو ممکن ہے کرو اللہ سے مدد پا حضرت نے حضرت یوسف علیہ السلام نے دل دل میں اللہ سے کہا تھا کہ اللہ پاک میں تو بہت بری طریقے سے پسا دیا دیا ہے اب بندے کے بسات میں کوئی تدبیر نہیں رہ گئی ہے کہ اب میں کوئی تدبیر بھی کر سکوں تدبیر تک ختم کر دی گئی ہے اب کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ آپ میرے اوپر رحم فرمائیں تو اللہ نے رحم فرما دیا اور ان کو ایسی حمت عطا فرما دی کہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے لولا الرعا برحان ربی بان مفسرین نے کہا کہ برحان ربی کی تعویلیں بہت سے آئیں ہیں تعویل یہ بھی کہی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حیرت کے ساتھ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ان کو نظر آگے اور جب اببہ دکھائی دیئے پیغمبر وقت تو بس فوراً ان کو حیاء آئی اور اس حیاء سے جو ہے حضرت حکیم اقتر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جب اببہ کو دیکھ کر کہ آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے تو ربہ دیکھ رہا ہے تو نہیں بچ سکتے وہ تو اللہ ہمارے اببہ سے بھی بڑا ہے بڑی طاقت والا ہے اببہ کیا کر سکتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے علا کلی شہین قدیر ہے اس لئے اللہ سے درو بس یہ ہے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کو تو حضرت نے فرمایا علم یعلم بئن اللہ یرا کا مراقبہ کرو علم یعلم بئن اللہ یرا کیا وہ اس بے ایمان کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کا مراقبہ کرو اس میں اور کرو تدبر کرو انشاءاللہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اگر کوئی گناہ کا عادی ہو گیا اور وہ توبہ کرتا ہے لیکن اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے پھر سے وہ توبہ کرتا ہے پھر وہ ہی ہوتا ہے ایسا کتنی مرتبہ ہو جائے توبہ نہ ٹوٹے ایسا کوئی نسخہ یا اس کا علاج بتائیے احکر کو بھی اسی بات کی شکایت ہے توبہ نہ ٹوٹے اس کا کوئی نسخہ اتارا ہی نہیں گیا ہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں اللہ نے نازل ہی نہیں فرمایا ایسا کوئی نسخہ کہ توبہ نہ ٹوٹے ہاں توبہ ٹوٹنے سے بچنے کی تدبیر ہے اور وہ تدبیر ہے تقوی تقوی اللہ اللہ کی خشیت اللہ کا خوف جہنم کا تصور اللہ رب العزت کے حساب لینے کا اللہ کے پکڑ کرنے کا بس یہی چیزیں ہیں اور تو کوئی چیز نہیں ہے کہ صاحب کوئی ایسا وظیفہ ہو جو آپ کو بتا دیا جائے تو اس سے فائدہ ہو البتہ یہ ہے ہمت سے کام لینا ہے ہمت سے کام لینے کا اور کوئی نسخہ نہیں یہی نسخہ ہے ہمت سے کام لو بھائی آج ہم ہمت نہیں کرتے ارادہ پختہ نہیں کرتے اس وجہ سے بار بار ٹوٹ جاتی ہے لیکن ہمت سے کام لو اللہ نے چاہا تو ایک دن کامیابی ملے گی یہ توبہ اگر پھر بھی ٹوٹتی رہتی ہے تو ہمارا کیا جا رہا ہے ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے ٹوٹتی 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 رہنے دو اور آخر میں موت آ جائے تو توبہ پہ آ جائے اس کا خیال رکھو کہ موت ہماری توبہ پہ آئے بغیر توبہ کے مت سو بغیر توبہ کے اگلا گناہ مت کرو توبہ پہ قائم رہو لیکن یہ سب کم ہمتی کی باتیں ہیں جب ہمت کرو گے اللہ کامیاب کرے گا ایسے ایسے گناہوں میں پڑے ہوئے گندگی میں لطپت لوگ ولایت کے مقام صدیقیت تک پہنچ گئے کس چیز نے پہنچایا ارادے اور ہمت نے پہنچایا تے کر لیا یہ نہیں کرنا نہیں کرنا اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے بس نہیں کرنا ہے جان جاتی ہے جانے دو ان کی جان ہے دے دیں گے ان کو لیکن نہیں کرنا ہے مجھے یہ عظم کی پختگی ہے ارادے کی پختگی ہے یہی کام بناتا ہے اور کوئی چیز کرنے علماء نے فرمایا اللہ نے ارادے سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں پیدا لی یہ سب سے بڑی طاقت ہے انسانی ارادہ انسانی ارادہ پہاڑوں میں سے سرنگ بنا دیتا ہے آج کے دور میں تو مشینیں بنا دی لیکن یہ مشینیں بھی انسانی ارادے نے بنائی عقل حیران ہے کہ یہ مشینیں کیا کیا کرتی ہیں اور کیسی کیسی مشینے بنا دیگی عقل حیران ہے مگر انسان نے سوچا میں ایک ایسی چیز بناؤں گا بنایا انسان نے تہے کر لیا کہ میں ایک ایسی ٹیکنک بناؤں گا میں ایک ایسی سائنس اجاد کروں گا تو کر کے دکھا دیا لوگوں نے اتنا اتنا اپنے ارادوں پہ عمل کر کے بتا دیا ہمیں تو اللہ پاک نہ کوئی ٹکنالوجی بنانے کے لئے کہہ رہے ہیں نہ کوئی مشین تیار کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں بھائی کرو اس میں کمی بھی ہو جاتی ہے تو چلے گا مگر نہ کرو پہ عمل کرو تو نہ کرو نہیں ہو رہا ہے ہم سے نہیں کرنی ہے کئی بات اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو نہیں کرو میں کیا تکلیف ہے بھائی اسے تو نہیں کرو چھوڑ دو وہ سب سے آسان کام ہے کرو میں ہو سکتا ہے مجاہدہ ہو نہ کرو میں کیا مجاہدہ اس لیے نہیں کرو اس واسطے کوشش کرو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کبھی اللہ سے مایوس بدھو ایک دن آئے گا ضرور جو تدبیر کر رہا ہے جو لگا ہوا ہے جو مسلسل دعائیں مانگ رہا ہے جو مسلسل کوششیں بھی کر رہا لیکن اگر آپ کی توبہ ایسی ہے کہ توبہ کرتے ہیں کوشش نہیں کرتے بچنے کی تو اس پہ تو اللہ معاخضہ کرے گا ہاں پوری کوشش کرو اس کو دیکھ لو کہ کوشش میں کتنی کمی ہو رہی ہے دعا کے لئے جو پانی دیا جاتا ہے تو اس پرانی پر دعا کر کے پھونک مار سکتے ہیں کیا صحیح طریقہ انعیت فرمائیں تکبر اور گھومن سے بچنے کا آسان مفید انگل بتلائیں دعائیں اگر کوئی پانی لائے پڑھنے کے لئے دعا پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہی مقصد ہے یا پھر یہ کہ حضور علیہ السلام پانی میں انگلی ڈال دیتے تھے تو ان کی انگلی میں اللہ نے موجزہ شفا دیا اس لئے وہ اپنی انگلی ڈال دیتے تھے انگلی ڈالتے ہوئے چلے جاتے تھے اور جس کے پانی میں آپ نے انگلی ڈال دی اس کے لئے وہ پانی شفا بن جاتا تھا اس کی دواء بن جاتی تھی اس سے اللہ شفا دیتے یہ ان کا موجزہ تھا یہ تو سب کو حاصل نہیں بس اللہ کی کوئی آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم کی یا کوئی اللہ کی اسمائے حسنہ پڑتے ہیں یا کوئی مسنون دعا پڑتے ہیں اس کے دم کر دینے سے فائدہ ہوتا ہے اور دم کر دینا ثابت ہے اور رہ گیا تکبر گھمن یعنی غرور سے بچنا شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے جو کتب فضائل لکھے ہیں اس کے اندر ایک کتاب ان کی ہے اس کا نام ہے ام الامراز اردو زبان میں آیات و احادیث سے تکبر کی مضمت اس میں بیان کی اور پھر تکبر کی علامتیں بیان کی اور تکبر سے بچنے کے طریقے بیان کی چھوٹی سی کتاب ہے اسے پڑھ لیجئے تفصیل سے آپ کو اس کے اندر یہ جواب مل جائے گا اللہ سے قریب ہونے کے لئے کیا کریں ابھی میں نے شروع میں جب بات شروع ہوئی تھی نا ایک حدیث قدسی سنائی تھی وہی حدیث قدسی ذہن میں محفوظ رکھ لو اللہ سے قریب ہونے کی بات ہی ہو رہی اس میں اور اللہ خود کہہ رہا ہے کوئی بندہ مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا فرائض کے بعد نوافل کے علاوہ کسی اور چیز سے نفل عبادتوں کی عدد ڈالو نفل عبادت کسرس سے کرو درود شریف کسرس سے پڑھو ذکراللہ کسرس سے اسی سے اللہ کے مقرب بنیں گے اور گناہوں سے بچنا بھی مقرب بننے کا بہترین وسیلہ ہے اللہ سے میں ریال ریال اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں لیکن گزشتہ چار مہینوں سے کوئی ڈیل فائنل نہیں ہو رہی ہے روزی میں برکت کے لئے میں کیا کروں کوئی عمل بتائیے سونے سے پہلے یا مغنی اللہ تعالی کا اسم مبارک ہے المغنی اللہ کا نام ہے اس لئے یا مغنی سونے سے پہلے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اول آخر دروش شریف کے ساتھ دعا کیجئے اللہ کاروبار میں برکت دے گا انشاءاللہ مجھ پر اکثر سستی چھائی رہتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ حمد کر کے کام کروں لیکن حمد ہی نہیں ہوتی نین بہت زیادہ آتی ہے ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں لیکن اس میں ایک تو یہ تدبیر کرو کہ کسی اچھے یونانی طبیب کو دکھاؤ کیونکہ نین کا غلبہ وضعف دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے آزائے رئیسہ کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے نین کا غلبہ اس لیے اس کے سلسلے میں غیر مزیر دوا ہوتی ہے غیر مزیر دوا آج کل یونانی کم ہو گئی ہے آئیور ویدی عام ہو گئی ہے یونانی ہی کو ان لوگوں نے نام بدل کے وہ جو اس کا ذرا اسلامی رنگ تھا مسلمانوں وہ اسلامی رنگ ختم کر دیا تو اس وجہ سے اس کو فروغ دیا گیا ہے مگر یونانی والا لفظ مٹا کر کے اس کو فروغ دیا گیا کیونکہ یونانی میں زیادہ تر مسلمانوں سے آیا تھا وہ اس وجہ سے تو وہ غیر مزیر دوا ہوتی یعنی اس کے سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتے عام طور سے اس لیے اس کے ذریعے سے ذرا طویل دو مہینے تین مہینے چھے مہینے تک آزائے رئیسہ کو تقویت پہنچاؤ جب آزائے رئیسہ کو تقویت پہنچے گی تو سستی بھی جائے گی اور نین کا غلبہ بھی ختم ہوگا اب پھر انشاءاللہ اندر سے جو طاقت محسوس کرتا آدمی تبی نہ کام کرتا ہے اندر سے سستی محسوس کرتا ہے نہیں کر پاتا اس لیے اندر آزائے رئیسہ آزائے رئیسہ کہتے ہیں جو ہے وہ دماغ کو دل کو جیگر کو گردوں کو آزائے رئیسہ کہتے ہیں آپ دونوں بیچ بیچ میں کیا بولتے رہتے ہیں آپس میں سب لوگ ایک طرف متوجہ ہیں آپ لوگ آپس میں متوجہ ہیں کیوں حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے حق سمہ ایک رسالہ رکھائے اور اس رسالے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر ان آداب کے ساتھ اشعار سنے جائیں چار حقوق انہوں نے بیان کی ہے جو لوگ سننے والے ہیں وہ لوگ مبتدی نہ ہو بلکہ راہ سلوک کے تربیت یافتہ جو سنانے والا ہے وہ کم عمر نہ ہو بلکہ زیادہ عمر کا اور جو چیز سنائی جا رہی ہے وہ غیر شرعی مضامین پر مشتمل نہ ہو اور وہاں پر آلات لہو لعیب نہ استعمال کیے جا رہے ہیں اگر یہ چار شرطوں کے ساتھ اگر کوئی بیٹھے اور کلام سنے جس دل میں جوش پیدا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں فقہ فرماتے جو چار شرطیں رکھ دیں اس کے بعد ممانعات کی کوئی وجہ بھی نہیں شرعی جو چار شرطیں حضرت نے رکھ لیں اس میں یہ ہی ہے کہ سامعین محرم ہو نامحرم نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں وہاں مجلس سے مناسبت رکھتا ہو جو مناسبت نہیں رکھتا وہ بیچین رہتا ہے اور بیچین کی وجہ سے دوسروں کو بیچین ہوتی نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے اس راہ میں مناسبت شرط اول ہے امراض باطنہ کے ساتھ توبہ کے سہارے اللہ پاک مل سکتے ہیں یا نہیں امراض باطنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے محروم رہتا ہے آدمی اب اللہ کے ملنے کا کیا مطلب ہے کئی ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ مرنے کے بات تو ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے ملاقات وہ بھی اس کو ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کو اللہ یہ نعمت عطا فرمائی تو معاصیتوں کے ساتھ کیسے ملے گی یہ تو ایسا ہے کہ کوئی آدمی یوں پوچھے کہ گندے بردن میں ڈود ڈالا جا سکتا ہے کہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے تو ڈالا تو جا سکتا ہے بھائی لیکن وہ دودھ رہے گا باقی یہ ہے جب ہم امراض باطنی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے ذکر کا نور آئے گا لیکن باطنی خباستوں کے اندر آ کر وہ بھی بے اثر ہو جائے اس وجہ سے باطن کو صاف سترا رکھنا اللہ کو پانے کے لئے بہت ضروری ہے اللہ پاک کو پانے کی پہچان کیا یقین کیسے ہو کہ اللہ کو بندہ پا لیا یا نہیں دینے تو اس کے لئے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک بہو نے اپنی ساتھ سے پہلی ڈیلیوری کے وقت میں کہا گاؤں میں دیہات میں وہ سن رہی تھی کہ ولادت ہونے والی ہے ولادت ہونے والی ہے بچے کی خوشکبری ہے یہ سن رہی تھی تو ایک دن رات میں وہ آخر کمپلیٹ ہو گئی تھی مدت تو اپنی ساتھ سے بول کے جا رہی ہے کہ اممہ میں جا کے سو جاتی ہوں اگر میرے بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے جگہ دیجئے گا تو اس کی ساتھ نے کہا کہ بیٹا جب تیرے بچہ پیدا ہوگا تو ہی نہیں جا جائے گی پورے گھر کو جگائے گی تو حضرت نے فرمایا اس سوال کے جواب میں کہ نسبت حاصل ہو جائے کیسے پتا چلے گا تو فرمایا جس دن پتا چلے گا خود ہی کو نہیں پورے محلے کو فائدہ ہوگا اثر ہوگا نظر اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو پکام کر دیں گے جب نصیب ہو جائے گی تو اثر دکھائے بغیر نہیں رہی اثر ہوگا اب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ دیکھو کالا رنگ ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ مل گئے پیلا رنگ ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ مل گئے اب ایسی کوئی چیز تو نہیں یہ چیز ہے ایک اندرونی کیفیت جو باطن کو نصیب ہوتی ہے جب نصیب ہوگی خود ہی پتا چل جائے خود ہی پتا چل جائے جیسے بالک ہونے والے کو پتا چل گیا ہے کہ میں کب بالک ہوا تھا اس کو پتا چل گیا ہے دوسروں کسی کو نہیں معلوم لیکن اسے پتا چل گیا ہے ایکر کا لڑکا حفظ کر رہا آٹھ پارے ہوئے مل جو فکر کی کمی ہے شہری مدرسے میں عام افتہ پارے سے وہ خام رہتا ہے بہت سمجھاتا ہوں فکر محنت میں کوئی ترقی نہیں برائے کرم رہ بری فرمائیں اگر حفظ کرنے میں اس کا جی نہیں لگ رہا ہے دوسری تعلیم میں منتقل کر دیجئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی حفظ ہی کرا جائے آپ حفظ کی زد کے اندر اس کی عمر بڑھتی رہے گی بعد میں وہ کچھ اور بھی نہیں پڑ سکے گا وہی سے ہی رہ جائے گا اس لیے ہر کوئی حافظ بن جائے ایسا ضروری نہیں بساوقات ذہن ساتھ نہیں دیتا اس کا اماں باپ استاد سب مل کے پریشر ڈال رہے ہیں ان کی مجبوری سے پڑھ رہا ہے اور دماغ اس کا متاثر ہوتا ہے اور اس کی صحت خراب ہوتی ہے تو ایسا نہیں اب بساوقات یہ سمجھتے ہیں کہ سب شرارت سے یہ ایسا کر رہا ہو لیکن کبھی شرارت نہیں ہوتی کوئی اندرونی عذر ہو سکتا ہے اس کا تو اسے ہمیں ہر پہلو سے دیکھ لینا چاہے ایک بچہ نہیں پڑھا کرتا تھا ہمارا ہی تو ہمیشہ شکایت آتی تھی ٹیچر بھی شکایت گھر والے بھی شکایت سب شکایت کافی دنوں کے بعد برائی اس کی طرح آنکھ دیکھائی تھی وہ بہت گھر سے دیکھتا تھا بہت نیچی طرح ہوتا تو ہاسپٹل میں دکھایا گیا تو آنکھیں بہت کمزور تھی یہ سبب بن رہا تھا نہیں پڑھ سکنے یہ سبب تو کس کا کیا سبب ہے ہمیں نہیں معلوم کسی کا ذہن کمزور ہوگا کسی کا تو یہ کائے کو قسم کھا کے بیٹھے ہیں کسے حافظ ہی بنانا یہ کیا ضروری ہے عالم بنانا شروع کر دو اگر اس لائن میں نہ لگے تو جو ہے ریگولر ایڈوکیشن میں ڈالو کیا کوئی گناہ ہے وہ بھی پڑھ لے گا تو ایک پڑھا لکھا انسان بنے گا اچھا آدمی بنے گا وہ بھی پڑھے گا تو کوئی لائن میں لگاؤ جس لائن میں بچے کا جی نہیں لگ رہا ہے جبرن اس کو اس کے اندر ٹھوستے رہنا اس کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہے آگے چل کر جب عمر بڑی ہو جائے گی تو وہ نہ دنیا کا رہے گا نہ دین کا رہے گا نہ ادھر کا نہ ادھر کا اس کی زندگی پوری خراب ہوگی تب وہ کہے گا کہ ہمارے اببہ نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا لینے حفظ کروانے کی صحیح عمر کیا ہے بچے کو بجائے حفظ کیا علم کو اس کروائیں تو کیا حفظ سے آسان ہوگا یہی تو بات میں نے بتائی ہے یہ بھی وہی سوال ہے اور کر لو عمر کچھ نہیں ہے اگر بچہ چلتا ہے ایک منزل تک پڑھا کے دیکھ لو اگر آسانی سے چل رہا ہے کیپیسٹی محسوس ہو رہی ہے تو چلا دو اس کو نہیں تو اب یہاں روکو اردو اردو اچھی سکھا کے عالمیت شروع کرا دو اس کی کئی بچے ایسے ہیں ہماری نظر میں ماں باپ کی زد یا مدرسے والوں کی غفلت سے بیس سال میں حافظ ہوئے ہیں انیس سال میں حافظ ہوئے ہیں اب اسی سال میں داخلہ دینے کو بیٹا دو سال کے وقفے کے بعد بہت سے بچے آئے اہدادیاں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں عمر انیس ہے بیس ہے کیسے داخلہ لینا چاہتے ہیں اور اب آگے کا نصاب اہدادیاں ملا کے نو برس کا ہے تو بتیس سال تک تو پڑھتا رہے گا پھر کیسے گناہوں سے بچے گا اور کیسا متقی بنے گا اور کیسے زندگی اس کی صحیح گزرے گی تو یہ سب پچھتو ماں باپ کی زد آکے بولتے ہیں مل صاحب آپ کو کیا ہم کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں نہ پڑھنے دیجئے ارے تم کچھ نہیں بول رہے ہیں تمہارا اللہ بول رہا ہے کہ بچے کی زندگی برباد مت کرو اللہ بول رہا ہے تم کو نہیں بولنے والے کہ میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں ہر دنیا کے پوری دنیا میں تعلیم کے لیے ایج پلان ہے ایک ہمارے پاس ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے تو نہ حافظ ہی بن سکیے نہ آلی ہاں علم دین کے لیے کوئی عمر نہیں ہے عالم بننا ایک الگ چیز ہے بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے ہر عمر میں بڑھا بھی ستر ورس کا اب تک نہیں سیکھا تو اب سیکھ لیں لیکن یہ تو ہے کورس پڑھانے کی بات کورس کو اللہ نے کمپلسری کیا ہے ہمارے اوپر اللہ نے نہ عالم بننا کمپلسری کیا نہ اللہ نے حافظ بننا کمپلسری کیا فضیلت بتائی ہے حاصل ہو جائے تو حاصل کر لو نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں اور اصری تعلیم بھی پڑھ لو تو اچھی بات ہے اصل تو دیندار ہونا ہے نمازی ہونا ہے متقی ہونا ہے اصل یہ ہے پڑھے ہوئے کیا ہو وہ الگ بات ہے تو یہ دوسرے صاحب کا بھی یہی جواب ہے بچے نماز شوق سے نہیں زبردستی پڑھتے ہیں بے دلی سے مجھے بہت غم ہوتا ہے نہیں ہم بھی بے دلی سے پڑھتے پڑھتے دل سے پڑھنے لگے ہیں اب بچے بھی ایسے ہی پڑھتے پڑھتے پڑھیں بچوں کا دل کھیل میں ہوتا ہے ادھر ادھر ہوتا ہے اور ان کا دھیان نہیں ہوتا مگر بے دلی ہی سے سہی ہمیں حکم ہے مرو سبیانہ کو اگر وہ خود سے پڑھنے والے ہوتے تو ہمیں کیوں کہا جاتا کہ پڑھاؤ مرو سبیانہ کو اور دس سال کے بعد فرما رہے ہیں کہ اب بھی نہیں پڑھنا ہے تو تھوڑا اس کو پٹائی کرو اور جب پٹائی کرو تو پٹائی کرو والی حدیث کی تشریح میں شرہ حدیث نے کہا کہ اے وضربوہم بس سواک کوئی چھوٹی سی بس سواک سے ایسے لگاؤ بس ختم پٹائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھلو یہاں تو اللہ نے اجازت دی دو جی بھر دھلائی کرو وہ ظلم ہے حساب دینا پڑے گا عوابین کے کتنے رکعت ہیں سنت کو ملا کر چھے یا سنت کو چھوڑ کر سنت کو چھوڑ کر چھے رکعت ہے البتہ جو سنت کے بعد دو نفلیں پڑی جاتی ہیں اسے ملا لیا جا سکتا ہے اس کے اندر کیا گھر کی تقریر فنکشن ہم اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے تو کیا یہ گھر والوں کی حق تلفی ہوگی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جو گھر میں رہنے کی ضرورت ہے وہ کتنی اہم ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر رہنے کی ضرورت ہے والدین کوئی بڑے ہیں کام کر رہے ہیں اور وہ حکم دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کام ہے اس کام میں تمہاری ضرورت ہے تو والدین کی اطاعت اللہ کے راستے میں نکلے سے زیادہ ضروری ہے اور اگر ایسا کوئی اہم کام نہیں ہے تو ان کو سمجھاؤ کہ یہ زیادہ ضروری کام ہے لوگوں کا نفع ہوگا فائدہ ہوگا آپ کو بھی ثواب ملے گا آپ اجازت دے دیجئے سمجھا کے اجازت لے لو ان سے کیونکہ یہ کام فرض عین نہیں ہے فرض کفایہ ہے تمام محقق علماء کے نزدیک پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے اس کو بھی راہ خدا میں نکلنا کہتے ہیں اگر گھر میں ایسے شرعی تقاضے موجود ہیں کہ آپ کا وہاں رہنا ہے تو نہ آپ کا افتا کرنا جائے تھے اور نہ آپ کا دورہ کرنا جائے تھے وہ تقاضے شرعی پوری کی جائے اسی طرح دعوت و تبلیغ کے لئے نکلنا بھی فرض کفایہ ہے آپ اسی وقت نکل سکتے ہیں جب کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو حقوق العباد کی حق تلفی کے بغیر نہیں کل میں نے طلبہ کو بتایا تھا درس میں کہ پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اجتماعات میں شریک ہو کر کہ دعوت و تبلیغ کے جو اجتماعات ہوتے تھے بڑے بڑے اور اس میں ما شاء اللہ بڑی تعدادیں ہوتی تھی اور بہت ہزاروں لوگ نام لکھاتی تھے کیونکہ ہر بیان کے بعد تشکیل ہوتی ہے اور لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں تو جو نام لکھے جاتے تھے ایک بڑا سا پنڈال الگ سے ہوتا تھا اس پر لکھا ہوتا تھا کمرے تفقد تفقد کے معنی ہے جائزہ و تحقیق تو کمرے تفقد ہوتا تھا اور ہر ہر بیان کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے نام لکھائے ہیں وہ کمرے تفقد پہ جا کے ملے اور وہاں ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اکابر مرکز کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوتے ہر شخص سے انفرادی طور پر اس کی شخصی حالات معلوم کرتے تھے اس کی معیشت کیسی ہے کاروبار کیا ہے آمدنی کیسی ہے شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہے اگر ہوئی ہے تو بیوی کہاں رہے گی اور جہاں رہے گی وہاں محرم ہوگا یعنی ہوگا اس کا ہر ہر شرعی مسئلے کی تحقیق کرتے تھے اس کے بعد پھر اس کے لیے باز کے لیے تیہ ہوتا تھا کہ صاحب تم مقامی کام کرلو تم خروج مت کرو تمہارا گھر پہ رہنا ضروری ہے اس لیے مقامی کام کرو مقامی کام کی ترتیب بتا دی جاتی وہ چالیس دن مقامی کام کر کے اپنا وقت پورا کر لے جاتا تھا اور باز کو خروج کی اجازت ملتی تھی تو کسی کے لیے دور کا تیہ کرتے تھے کسی کے لیے قریب کا تیہ کرتے تھے کسی کے لیے چار مہینے کسی کے لیے چالیس دن اس کی مرضی نہیں تھی یہ علماء شریعت کی روشنی میں اس کے لیے تیہ کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ مناسب ہے تمہارے لیے یہ نیکی بنے گا پکڑ نہیں ہوگی نیکی بنانا ہے اس کام یہ تھا ہمارے اس کام میں جب تک ہمارے عقابر کا رنگ غالب تھا اب جب سے یہ جہالت غالب ہوئی ہے علم پر تب سے یہ صورتحال ہے کہ جو بات ہے ابھی کوئی میں بتا رہے تھے مجھے کہ اسی شہر کے اندر کسی صاحب نے یہ کہا کہ جو کچھ دنیا میں دین کی بہار نظر آ رہی ہے اور مسجدیں آباد دکھ رہی ہیں یہ سب دعوت اور تبلیغ کی برکت ہے مدرسوں مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ منفی بات کیوں بول رہے ہو یہ ایک بات بولو صرف کہ دعوت کی برکت سے یہ تو میں بھی بولتا ہوں ویانوں میں اور لوگ بھی بولتے ہیں کہ بھئی ما شاء اللہ دعوت کی برکت سے یہ شکل نظر آ رہی ہیں یہ مسجدیں آباد یہ ہم بول رہے ہیں یہ دوسری والی کیوں بولتے ہو یہ عناد اور بغض اور دلوں میں بھرا ہوا نفرت کا خزانہ ہے جو دلوں میں بھرا ہوا کیسے اللہ کو پاؤ گے کیسے اللہ کی رضا کو پاؤ گے یہ دوسری والی بات جو ہے نا وہ بغض کی علامت ہے کہ دل میں بغض بھرا ہوا ہے اس کی وجہ سچائی بولو سچائی میں کوئی حرج کی بات ہے سچائی بولو اور ایک مسجد میں کہہ دیا ایک صاحب نے کہ چندہ وصول کرنا شرعان حرام ہے تو تم کون آسمان سے نادل ہوئے ہو کہ وہی آتی ہے تمہارے پاس ایک جاہل کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے مسئلہ علماء بتاتے ہیں آپ کے پاس سند ہے مسئلہ بتانے چلیے لیکن کیریں گے سب ناجائز ہے کیسے ناجائز ہو گیا بھائی اللہ نے مانگا ہے چندہ قرآن کریم کے اندر یہاں تک کے منافقوں نے کہا کہ تمہارا خدا فقیر ہو گیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے مانگا تھا یہ اپیل تھی خیرات کی یہ اپیل تھی دین کے کاموں میں پیسہ لگانے کی تو کیسے کہہ رہے ہیں جاہلہ یہی تمہیں شکایت کرتا ہوں یہی جو میں ہر جگہ بولتا ہوں تو کوئی دشمنی ہے کہ بھائی اپنی جماعت ہے اپنے بزرگوں کی جماعت ہے مدرسے کیا کرتے ہیں مولانا الیاس کو پیدا کرتے ہیں مولانا یوسف کو پیدا کرتے ہیں مدرسے کیا کرتے ہیں مولانا انعام الحسن کو پیدا کر کے دیئے ہیں مدرسوں نے کیا کیا ہے جب جہالت علم پر غالب آئے گی تو یہی سب چیزیں تبلیغ ہوتی رہے گی یا دین کی تبلیغ ہو رہی ہے یا آدعوتوں کی اور بغض کی تبلیغ ہو رہی ہے کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے اس لیے بھائی ہم جو بولتے ہیں یہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے ہم نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام کا دفع کیا ہے تمام جماعتوں کے مقاولے میں اس جماعت کے حق پہ ہونے کو بیان کیا ہے لوگوں سے معلوم کرو لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو غلطی نہ بتائی جائے یہ دودھ کے دھولے وے آسمان کے اترے ہوئے ہیں غلط نہیں کر سکتے جو بولیں گے وہ منزل من اللہ ہے اس لیے کوئی عالم نہ بتائے کہ یہ آپ نے غلط کہا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی ہدایت کی زمانت کہا رہ جائے اس لیے علماء کے بولنے کی خیر خواہی سمجھو علماء کو دشمنی نہیں ہے آپ سے علماء آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کو اتنے واقفیت نہیں ہوگی مولانا الیاس رحمت جتنا میں جانتا ہوں آپ مولانا یوسف کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں الحمدللہ ہم اس کے باوجود ان سے محبت رکھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اہلِ بیعت سے ہم کو محبت جتنی ہے شیعوں کو نہیں ہے لیکن شیعہ کہہ رہے ہیں ہم ہی اجارہ دار ہیں اہلِ بیعت کے وہ ہی سمجھ رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے بھائی ایسی بات کیونکہ مجھے ابھی سننے کو ملی تازہ یہاں نارین کھیڑ دی ایسی بات تو میں نے بات پہ بات یاد آئی تو بتا دیا کہ اس سے ہم منع کرتے ہیں اپنے حدود میں رہو چھے چیزوں کی اجازت دی ہے چھے ہی باتیں کرو اور اس سے زیادہ آپ مت کرو جو علماء کو یہ جو میں کتاب آپ کو ام الامراز بتایا اس میں شیخ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اب یاد آیا مجھے آپ لوگ پڑھ لینا بعد میں شیخ رحمت اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں اگر کوئی عام آدمی دعوت و تبلیغ میں نکل کر یہی مثال شیخ لکھ رہے ہیں اگر کوئی عام آدمی دعوت و تبلیغ میں نکل کر اللہ کے دین کو تبلیغ کر کے لوگوں تک پہنچا کے یوں کہنے لگے کہ تبلیغ تو ہم کرتے ہیں علماء کیا کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کمپونڈر یوں کہنے لگے کہ دعوتوں میں باتتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں تو بھائی تمہارا کام وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے نسخہ تجویز کیا بس اسی کو دو اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتا گھٹا نہیں سکتا اپنی طرف سے ایک قطرہ دوسری دعوت نہیں ملا سکتا جو ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا ہے وہ نسخہ بنا کے دے دینا ہے ہی کمپونڈر کا کام شیخ فرما رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ والوں کا کام دین میں کچھ اضافہ نہیں جو علماء کہہ رہے ہیں وہی دوسروں تک پہنچانا جو علماء کہہ رہے ہیں وہی پہنچانا اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صرف ہم ہمارے علماء کی بات پہنچائیں گے کسی عالم کو ہم عالم نہیں مانتے تو خیر وہ تمہاری گمراہی تم جانو ہمیں اس میں کوئی داخل نہیں ہمیں اس سے کوئی حسد نہیں شیخ رحم مولانا علیہ صاحب کے مکاتیب پڑھو ملفوزات پڑھو بار بار ہدایت دیتے رہے بار بار ہدایت دیتے رہے ہمارے اس کام میں اہل ذکر کی کمی ہو رہی ہے اہل ذکر کو شامل کرو ہمارے اس کام میں میں نے دیکھا حضرت نعیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو اکابر کا خیمہ ہوتا تھا اگر وہاں آپ چلے جاتے تو آپ کو بڑے بڑے اولیاء اللہ کی خانقہ نظر آتی تھی اب ہو رہا ہے ذکر اب تلاوت ہو رہی ہے ایک دفعے میں گیا حضرت عابد خان صاحب قرآن مجید لے کے پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں رحمداد خان صاحب ذکر میں لگے ہوئے ہیں حضرت نعیم اللہ خان صاحب مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں ساری خانقہی نظام چل رہا ہے اور اب کیوں اس سے دور ہو گئے بھائی اب کیوں اس سے دور ہو گئے تو انہی حضرات کی وجہ سے اللہ نے اس کام کو چلکایا ہے اب بہت ذہن چھوٹا ہو گیا ہے تعصب پیدا ہو گیا ہے اور بولتے ہیں تو برا لگتا ہے لیکن نشتر تو مارنا ہی پڑے گا اگر خون سڑ رہا ہے کہنا ہی پڑے گا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کس کو اچھا لگتا ہے کس کو برا البتہ مجھے یہ اتمنان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کہنے کیا جائزہ لیں گے تو میں ناکام نہیں ہوں گا میں اللہ ہی کے لئے کہہ رہا ہوں اس جماعت کی محبت ہی میں کہہ رہا ہوں چاہے وہ مانیں چاہے نہ مانیں چاہے اسے مجھے مخالف سمجھیں لیکن انشاءاللہ قیامت میں میں مخالفین میں نہیں ہوں گا میں موافقین میں ہوں گا انشاءاللہ شہر میں رہتے ہوئے گھر کی مسجد کی مدرسل کی دیگر مسروفیات کی وجہ سے آپ سے مکمل استفادہ نہیں ہو رہا ہے اس کی کوئی تجویز بتائیے کہ کس طرح استفادہ بھی ہو اور مسروفیات بھی ترک نہ ہو بھئی یہ بات ہے کہ آپ یہ تیہ کر لیں کہ جیسے سب کام ہیں یہ بھی ایک کام ہے کاموں میں شامل کر لیجئے کام کا لیے وقت بن جائے کا نکل جائے کا اب جب تک ہم اس کو کاموں میں شامل نہیں کریں گے تو ہم بولیں گے کہ بھئی کاموں کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا ابھی دو پہر میں ایک نوجوان کو میں نے یہی بات کہیں کہ بھئی کاموں میں شامل کر لو کاموں میں اس کو بھی شامل کر لو تو اس کو کام میں کیوں نہیں شامل کر لے رہے ہیں اس کو کام میں شامل کر لو میری بچی بیمار ہے دعا کی گزارش ہے اللہ پاک جل سے جل سے حت کامل آجلہ نصیب ہر اتوار بعد نماز فجر گھر کی فیملی میں کتابی تعلیم چل رہی ہے ترقی کے لئے دعا فرمائیں تو الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے برکت نصیب فرمائے گھر والوں میں دینی زندگی کا زوق پیدا فرمائیں پہلے یوٹیوب پر ادھر ادھر کی غلط ویڈیوز دیکھ لیتا تھا بعد اس کو نکال دیا لیکن تنہائی میں دیکھنے کی عادت خطب نہیں ہو رہی ہے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں وَحِي أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا آپ تنہا ہے کب کوئی جگہ ہے جہاں آپ اکیلے رہیں اکیلہ کہیں نہیں رہ سکتا جہاں ہوگا اللہ کی معیت ہے وَاللَّهُ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم کہیں رہو اللہ تمہارا ساتھ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِ تمہاری رج جان سے بھی زیادہ میں قریب ہوں جب اتنا قریب ہمارا اللہ ہے ہمارا مالک ہے تو ہماری تنہائی کہاں ہے بھائی تنہائی ہی ہی نہیں جہاں ہو وہاں اللہ ہے اس لئے اللہ کے ساتھ ہونے کو تصور کرو مخلوق سے جب شرم آ رہی ہے تو اللہ سے کیوں نہیں آ رہی ہے میں امامت اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور شادی شدہ بھی ہوں حج کرنے کا ارادہ بھی ہے اس کے لئے کوئی نسخہ بتائی ہے کہ اتنی کم تنخواہ میں کیسے حج کیا جائے حج تو مال جمع ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے تو آپ کو اتنی فکر کا ایک ہو رہی ہے اگر ہو جائے گا جمع اب صرف حج کی تمنا ہے فرض تو نہیں ہے جب فرض نہیں ہے تو فرائز کی فکر کیجئے اس کی پریشانی میں کیوں پڑھیں ہاں جب اللہ فرض کر دے گا تو جائیں جائیں اور اگر اللہ نے پوری زندگی میں فرض نہیں کیا تو کوئی بات نہیں تمنا کا عجر ملے گا سواب مل جائے گا بس خواہشات سے دین نہیں ہے احکام کا نام دین ہے کسی کی اہلیہ کو اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں ہمت نہیں ہوتی لیکن گاڑی آگے جانے کے بعد پلٹ کے دیکھ لیتا ہوں یہ عادت نہیں جا رہی ہے اس عادت کو ختم کرو بہت بڑی خیانت ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں چھپے وسعویس خیالات ارادوں اور عزائم کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے ایک آیت ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِبِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَدِيمٌ یقیناً اللہ تعالی نے ان کو بھی دیکھ لیا جو آگے گئے اور ان کو بھی دیکھ لیا جو پیچھے گئے تمہارا رب سب کو جمع کرے گا ایک دن اور جمع کر کے پھر اس کا حساب لے گا اس آیت کے تحت میں امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تفسیر وجیز میں فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت تھی مدینے میں جس کا حسن کا بہت چرچہ تھا مومن آتی نماز پڑھنے مدینے میں تو سب مسلمان تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی تھی وہ عورت تو مسجد میں جب آزان ہمیں مسلمان آئے تو ایک منافق پہلے پہنچے تھے وہ پہلی صف میں تھا اور ایک مومن کو پیچھے جگہ ملی تو منافق کے دل میں خیال یہ آیا کہ پیچھلی صف میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی نظر پڑھ جائے اس حسینہ کے اوپر ملی رکو مسجد میں جاتے ہو اس لیے وہ پہلی صف میں سے پیچھے آ گیا اور یہ مومن نے کہا ادھر پیچھے عورتیں ہیں خدا نہ خاستہ کہیں کوئی نظر نہ پڑ جائے ان کے اوپر اس لیے وہ جگہ دیکھ کے آگے جلا گیا تو یہ آگے گیا خوف خدا کی وجہ سے اور وہ پیچھے آیا شہوت نفسانی کی وجہ سے جو آگے گیا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں جو پیچھے گیا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور ہمیں ان کے نیتوں کا پتا ہے تمہارا رب سب کو جمع کرے گا پھر وہاں باسپرس ہوگی اگر اس آیت کو سوچتے رہو تو انشاءاللہ ایسی خیانت نہیں ہوگی لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ لوگوں کی بیویوں کے ساتھ خیانت نہیں ہوگی حضرت والا سے معلوم کرنا یہ ہے کہ سوال جواب میں ہم کو بہت سے معلومات ہو جا رہے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ بھی خطوں کے دعوت کرنا ضروری ہے اگر اس سے ان مسئلوں کا حل ہو جا رہا ہے جو اس کی آپ کو ضرورت ہے تو بہت کافی ہے ماشاءاللہ کسی طرح معلوم ہو جانا ہے کسی طرح عمل کرنا ہے نہیں اپنے کچھ مسائل پھر بھی رہ جا رہے ہیں تو خطوں کتابت کیجئے کیا طالب علم کو تعلیم کے دوران بیعت کرنا چاہیے بیعت کریں نہ کریں اس میں اختیار ہے لیکن علماء پہلے زمانے میں جو بیعت ہوتے تھے مشاہخ ان کو کام بہت دیتی تھے ان کاموں کے ساتھ بڑھنا لگنا اس کا ہونا مشکل تھا اس لیے علماء خود منع کرتی تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دیوبند میں پڑھتے تھے تو حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ امتخان لینے کے لیے بہت نام سنا ہوا تھا دیکھا نہیں تھا تو فرمایا کہ دوڑ کے مہمان خانے کی طرف دیا ایسا نورانی ایسا متقی آدمی دکھا پگڑی ان کا آب آخوا دیکھ کے میں دوڑتے ہوئے بھاگا ان کے پیچھے خود بھی متقی اللہ والے تھے یہاں تک کہ ان کو دیکھنے میں اتنا منہمی کو مشغول ہوئے کہ اینٹ پڑی ہوئی تھی نظر نہیں آئی ٹھوکر کھا گئے حضرت نے ہی سمالا حضرت گنگو ہی نے ان کو سمالا جلدی سے آگے بڑھ کے بچایا تو بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا پہلے پڑھ لو تعلیم پوری کر لو اس کے بعد بیعت کریں گے تم کو لیکن پھر بعد میں بلا کے خود ہی کر لیا حضرت حضرت نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بجائے میرے میں سفارش کر دوں گا حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو جائے یہ مشورہ دیا تھا راستے میں اگر گندہ پانی کے چھیٹے گر جائے تو کپڑا کس طرح پاک کریں جب تک قسم نہیں کھا سکتے ہوں کہ یہ پانی ناپاک ہے اس وقت تک ان چھیٹوں کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں اگر اتنا یقین ہے ناپاک ہونے کا کہ قسم کھا سکتے ہیں تب اس کو دھونا ہے اور تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا بس اور اتیس ہونا کافی ہے پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں عید کی نماز میں اگر تین تقبیر چھوٹ جائیں تو کیا سدس ہو کرنا ہوگا عید کی نماز کی جو تقبیرات واجب ہیں ان تقبیرات کو کہہ لینا ہے لیکن ہم مقتدی ہیں تو مقتدی کی غلطیوں سے سدس ہو نہیں ہوتا اقتدام امام سدس ہو کرے گا اپنی غلطی کے اوپر عید کی اگر جا نماز پر کچھ ناپا کی مثلا خون غلازت ہو نماز کے دوران دکھائی دے تو کیا کرے اب وہاں سے ہٹ جانا چاہیے اگر وہ روپیے کے سکے کے برابر اس سے کم ہے اس سے کم ہے تو ہو جائے گی نماز صبح کی مجلس فاتحہ کا ذکر آیا تھا اس کی مزید وضاحت کریں صبح کی مجلس میں تو ایسا کچھ نہیں آیا البتہ نماز کی نماز کی جو ترتیب مشک ہوئی تھی اس میں آیا ہوگا کہ صور فاتحہ کب پڑھنا چاہیے اور کون سی رکعتوں میں سنت ہے کس میں واجب ہے یہ اس کے اندر آیا تھا پھر مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا مولانا نصیر الدین صاحب سے سمجھ لیں چھوٹے بچوں کی تربیت کس طرح کریں اس کے لیے الحمدللہ مارکٹ میں بہت سی کتابیں آ گئیں علماء نے تربیت کے ذرین اصول نفسیاتی اصول لکھے اولاد کی تربیت پر حضرت پیرز الفقار صاحب کی بھی کتاب ہے اس کو پہلے خود پڑھ لو اس میں سے نفسیاتی اصول لے اور اپنے بچوں کو ان کے مزاج کے مطابق کرو نفاست کے بارے میں کچھ وضاحت کریں اس کا دینی تصور کیا ہے صاف سترے رہنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اور اس کا دینی تصور یہی ہے کہ صاف سترے رہو مگر کسی بھی چیز میں مبالغہ اللہ کو پسند نہیں غلو مت کرو اور صاف سترے رہو نماز کا وقت ہو رہا ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ رکھ لیجی کل کل بھی اس کے ساتھ یہ اب بہت ہوگے کافی ٹائم ہوگے ساڑھے نو بچ گئے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جو ہے غصے سے بیان کرنا سنت ہے اس لیے میں اس کی سراحت کر دوں میں نے ایک مسئلے کے جواب میں غصے سے بیان کیا ہے جو اسے کسی نے پوچھا نا کہ ہاں یا نہ میں جواب دیجی یہ آرڈر ہے اس پر غصہ آنا چاہیے اور اس سے تنبیہ ہونا چاہیے تعلیم و تربیت کا تقاضہ ہے ہونا چاہیے اور کلی میں نے بخاری شریف میں سبق پڑھایا کتاب العلم میں امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے کہ استاذ کو تلامزہ پر غصہ بھی ہونا چاہیے غصے کے ساتھ کسی موقع پر تربیت کرو اور تین حدیثیں انہوں نے لکھی اللہ کے نبی غصے میں سرخ ہو گئے لیکن حق بات بتائی میں بھی حق بات بتایا ہوں یہ طریقہ یہ نہیں ہے معلوم کرنے اگر آپ کو اس مسئلے میں یہ مسئلہ شرعی ہے اور دونوں طرف سنت ہے حدیثیں موجود ہیں ترجیح کا مسئلہ ہے کہ کس کو ترجیح دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے ترجیح دینے کے اصول میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ترجیحی اصول یہ ہے کہ اگر حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو جو حدیث اوفق بالکتاب ہو قرآن کے مطابق ہو قریب ہو اس کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور عیم سلاسہ کا اصول یہ ہے کہ جو حدیث اسح ما فی الباب ہو اس کو ترجیح دیتے ہیں یہ علم کی دنیا ہے اس علم کی دنیا میں پوچھنا چاہیے لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے یہ بیچارے اصلاح و تربیت کے لئے آئے ہوئے ہیں اپنی نماز درست کرنے کے لئے اپنے عمل درست کرنے کے لئے اور آپ ایسا سوال کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو شک پیدا ہو جائے لوگوں میں اور اختلاف ہو جائے یہ ایسے سوالات اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی اس کے پیچھے نفس نفسانیت کار فرما ہوتی اس وجہ سے میں نے صفتی سے یہ بات کہی اس واسطے کے وہاں بھی ایک صاحب نے یہی سوال کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے اببہ کا نام کیا ہے کیونکہ اببہ تو کسی کو نہیں معلوم ہوتا نا اببہ تو امہ سے بولتی ہے تمہارے اببو ہیں لیکن کسی کے پاس دلیل سے نہیں معلوم ہوتا ایک صحابی تھے حضرت حضافہ ان کے بیٹے کو لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کا بچہ نہیں ہے یہ کہتے تھے تو انہیں بہت شربندگی ہوتی تھی انہوں نے پوچھا من ابی حضور نے فرمایا ابو کا حضافہ تمہارے اببہ حضافہ ہیں اس وقت حضور خاص شان قیفیت میں تھے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو یہ سوال کر رہے تھے اس نے یہ پوچھا تو دوسرے صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میرے اببہ کا نام کیا ہے تو ان کو عزی جواب دے دیا تیسرے صاحب بھی یہی پوچھنے جا رہے تھے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی کہ حضور کے گال اور حضور کی ناک پر سرخی آگئی ہے اور نہایت غصے کے عالم میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو ذلتیں تمہاری ہوں گی اگر پتا چل جائے گا کہ باپ غلط ہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو غصے میں آگئے ہے حضور علیہ سے تو حضرت عمر فوراں عدب سے بیٹھ گئے اور عدب سے بیٹھ کے کہنے لگے رضیت باللہ ربوں بالاسلام دینوں ومحمد النبی تب حضور کا غصہ اترا اس کا عنوان ایسے تین واقعات ہیں ان تین حدیثوں کو لکھ کر صحیح بخاری میں امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے اگر ضرورت ہو تو استاذ کو فیر کو مرشد کو غصے میں آنا چاہیے اور بتانا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہاں اس غصے میں بد کلامی نہ ہو بد زبانی نہ ہو حق کا احقاب یہ ہے تو اس لیے میں نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ اس پر میں نے ڈانٹا اور عصہ کیا جس کا سوال ہو اسے برا لگا ہو تو اس سے معذرت چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کو مناسب سن ایسے سوالوں کا ایسے ہی جواب ہونا چاہیے یہ ہمیں نزدی کی ہی صحیح نہیں ہے سبحانکہ اللہ و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرک و اعتوبو ایلی موسیقی